میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ عز و جل اس وقت مجلس اسلام براہ فنکار کے تحت اسلامی بھائی یہاں جمع ہوئے انگران شورا نے ہم سب کو وقت عطا فرمایا ہے اٹھارہ فروری کو شعبیس سے وابستہ لوگوں کا مدینی مذاکرہ رکھا گیا ہے اس اسلطے میں مدینی مشورا تھا اور کچھ سوالات بھی تھے نگران شورا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مانگا اور انہوں نے دیا حضور ارز ہے کہ اس شعبیس کو دعوت اسلامی میں بنے بظاہر تو بارہ ماہ ہوئے ہیں تنظیمی طور پر اس کے مدینی پھول اور پورا اس کا کارکردے کی فارم اور صرف بابون مدینہ میں نہیں اب اس مجلس کا کام اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے سب جگہ کوشش ہے کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے لیکن ایک بڑی تعداد ہے فنکاروں کی جب ہم ان کو یہاں لے کر آتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ہمیں توبہ کرائی جائے گی ہمیں کھڑا کیا جائے گا ہمیں کہا جائے گا کہ آپ توبہ کریں چھوڑیں اس فیلڈ کو ہم ان کو سیٹسفائی بھی کرتے ہیں یہ جملہ تو ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کو توبہ نہیں کرائیں گے کبھی آپ چلیں یہاں پر لیکن ان کی طرف سے یہ سوالات آتے ہیں ہمارے یہ اسلامی جو دعوت بھی دیتے ہیں ہم کو ایسے موقع پہ ہم ان کو کس طرح سیٹسفائی کریں یا کیا ہمارا انداز ہو ایسے دور پہ ہم ان کو مطمئن کرنے کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اچھا پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون کون عموماً مدنی مذاکرے کی دعوت دیتے ہیں چھے مدنی مذاکرے اب یہ ہو چکے ہیں تو آپ میں سے اب تک کن کن اسلامی بھائیو نے اس طرح کی دعوت دیتے ہیں جو شعبیز والوں کو دعوت دی گئی ہے نا یا لانے کی وہ سائن بھی اظہار کریں ہاتھ اٹھا کر اب تک جنہوں نے تیاری میں حصہ لیا اس کی آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ نے بھی دیا آپ نے بھی دیا یہاں پر بھی میں کوئی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے بھی دیا عاصف بھائی اب جو سوال آپ سے ہوئے کہ ہم آئیں گے تو یوں یوں شعبے کے بارے میں بات ہوگی یہ اعتراض کتنوں نے کیا آپ سے ہوا کیا اعتراض ہوا حاجی صاحب میرا نام سرپراز انساری ہے اور میرا تعلق شعبے عطاکاری سے ہے اور ماشاءاللہ تین چار جتنے بھی ہیں ابھی تک ہم نے مطینی مذاکرے کی ہیں تو میں نے بھی فنگاروں کو دعوت دی ہے کیا دعوت دینے میں رکاوٹ آئے سو فنگاروں کو دعوت دی جائے تو ان میں سے صرف دعا دیں اچھا آپ نے کبھی بے نمازیوں کو دعوت دی ہے نماز پڑھنے کی کتنے بے نمازی آپ کی دعوت سون کر نماز کے لئے آئیں اور کتنے نہیں آئے نہیں آتا چلے نماز کے لئے آپ جائے میں آتا ہوں کوئی بولتا ہے یا کپڑے نہ پاک ہیں کوئی بولتا ہے بدن نہ پاک ہے بس آپ جاؤ میں آ رہا ہوں ارے یا جان آیا ہے نہیں کریا نہیں کریا چاہے پڑھ لوں گا نہ بولا نہ پڑھ لوں گا دعا کر میرے دعا کر یوں کر کے لیکن کیا ہم نماز کی دعوت دینا بند کرتے ہیں یعنی نماز ہے کہ ایسی دعوت ہے کہ جو مسلمان کے لئے قبول ہی قبول ہے یعنی کوئی بھی مسلمان مطلب آپ کسی کو داڑی کا بولو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا وہ بات چیت کرے گا لیکن نماز کا جس کو بولو تو وہ عموما انکار نہیں کرتا لیکن کئی ہیں جو نہیں آتے اچھا یہ بتائیے کہ ایک محلے میں کتنے مسلمان لیتے ہیں ہزاروں مسلمان لیتے ہیں اور موزن ازان دیتا ہے کتنے نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں کیا موزن ازان لینا بند کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح حضرت نوح علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نو سو سال سے زیادہ لوگوں کو اللہ کی واحدانیت کی طرف بولایا توحید کی طرف بولایا آپ کی دعوت قبول کرنے والوں کی دادا سو بھی نہیں ہیں آپ کسی کو دعوت دینے تشریف لے جاتے تو وہ آپ سے مو پھیر لیتا تھا یعنی دعوت سننی ہی نہیں ہے مو پھیر لیتا آپ کسی کو اچھی بات کرنے جاؤ وہ مو ہی گھما لے آپ سے کتنا آپ بھاری پھرے گا تو دیکھیں سب سے بنیادی بات جو میں ارز کروں گا آپ تمام سے کہ جو جو الحمدللہ نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں جو ارشاد فرمایا جو ایک قول ہے جو نقل کیا گیا ہے قرآن پاک میں وہ ہے وَمَا عَلَيْنَا عِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارا کام تو واضح طور پر تم تک بات پہنچا نہیں تھی اب مجھا بھی یہ بتا دیں کہ آپ نے کسی تک بات پہنچائی اب وہ ہاں کہے یا نہ کہے ہمارا مقصد پورا ہوا اس نے نہ آنے کے لئے کہا کہ آپ یہ کرائیں گے اس نے جو بھی جواب دیا وہ اپنی ثواب دیت پر ہے اس کا اپنا میٹر ہے لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو نیکی کی دعوت دینے کے ثواب پر نظر ہونی چاہیے نہیں مانا نہیں آیا تو پہلے تو میں یہ کیونکہ بعض اگر آدمی جب سامے سے کوئی اعتراض کرتا ہے تو شیطان ہمیں دل برداشتہ کرتا ہے دیس اپوائنمنٹ ہوتی ہے کون دعوت دیئے وہ اتنے اعتراض کا جواب کون دے گا اتنی باتوں کا جواب کون دے گا تو پہلے تو آپ اس سے باہر آجائیں اس میں یہاں کونسپٹ یہ آتا ہے کہ ایک تو ہمارے پر ایسی وقت کم ہے اب اس کم وقت میں ہم ایسا کام کریں جس کا کوئی ریزلٹ تو ملے اب ہم نے ایک گھنٹہ نکال کے چلو دعوت بھی دی اب وہ دعوت کا کوئی ریزلٹ ہی نہیں مل رہا ہے کیا ریزلٹ چاہیے ریزلٹ تو یہ نہیں کہ کوئی سنے بھائی حمدی تو آگئے وہ کیوں نہیں آرہے ریزلٹ چند طرح کے ہوتے ہیں ایک ریزلٹ ہے یہ ہے کہ مجھے نتیجہ کیا چاہیے کہ مجھے سوا مل جائے یہ ریزلٹ ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں تو قرآن و عدیث و شریعت کی بات بیان کر رہا ہوں اگر یہ ذہنوں کے لانا ہی ہماری کامیہ بھی گنے گا تو یہ ہماری بھولے یہ ہماری بھولے وہ تو اس کا قصور نہ قصور کی دور یہ تو ہماری بھولے کہ ہم نے منانا اپنا منصف سمجھ لیا ہے ہمارا منصف پہنچانا ہے ہماری ذمہ داری جب پہنچانے کی ہے ہماری کوشش پہنچانے کی ہے ہماری کوشش منوانے کی ہے کب اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کو چھ مدنی مذاکرے کی دعوتیں آپ نے دی فرینلی بتائیے کیا آپ کو زیرو پرسن نتیجہ ہے نتیجہ تو زیرو پرسن نتیجہ ہے جی ہے کافی ایک بھی صحیح ہے ہے دو ہیں تین ہیں نتیجہ محس ہلیے کے بدل جانے کا نام نہیں ہے نتیجوں پر اگر ہم وزاعت کریں تو نتیجے بہت سارے ہوتے ہیں یہ بھی میرے نزدیک ایک نتیجہ ہے میرے نزدیک یہ بھی ایک نتیجہ ہے کہ اگرچہ اس نے فیلڈ چھوڑی نہیں ہے مگر کل تک وہ فیلڈ کو اچھا سمجھتا تھا آج فیلڈ کو برا سمجھ رہا ہے کل تک وہ اس فیلڈ کو فخریہ طور پر کرتا تھا آج وہ اسی فیلڈ کے اندر ندامت و شرمندگی کے ساتھ ہے کل وہ یہ کام کر کے جب آتا تھا تو فخر کرتا تھا آج جب یہ کام کا کہراتا ہے تو اپنے رب کے آگے شرمندہ ہو جاتا ہے کل اپنے اس کام کو یہ اپنے لئے مطلب کہ بہت بڑا وہ سمجھتا تھا آج اس کے ندر وہ چیز نہیں ہے نہیں چھوڑ پا رہا دیکھیں ایک شرط سگریٹ پیتا ہے اس کے ندر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور ایک شرط اب سگریٹ پی رہا ہے اس کے ندر نقصان مصالح میں نقصان ہے تو اس کا نقصان سمجھ لینا جو ہے نا اور اس کے سائیڈ ایفیک کو غور کر لینا اور اس کا اس کو برا سمجھ لینا یہ آیا کہ اس کی پہلی سیری ہے یا نہیں ہے اب ایک مشہور سنگر مجھے بھی یورپ میں ان سے میری ملاقات دی ہولینڈ کے اندر عمران خان آپ لوگ تو شاید جانتے ہوں گے میں نہیں جانتا تھا ہولینڈ کے اندر جو بیان تھا ان بیان میں ہمارے اسلامی بینے کو دعوت دی اور وہ آئے اور پھر مجھے ملاقات کے بعد پھر مجھے ہمارے اسلامی بینے بتایا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس کے اتنے فرینڈز ہیں فلا فلا اتنا بڑا سنگر ہے تو اب یہ ہوا یہ ہے کہ ہم ملاقات بھی ساتھ کھایا کھاتے ہوئے جو ایک سنت اور آدھا بیان کرنے میں جانتا نہیں تھا میری فیری فرسٹ ملاقات تھی اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے جاننے کے بعد مجھے ان کا پروپر انٹروٹیکشن کروایا گیا کہ یہ جو اب مل کر گئے ہیں یہ کون تھے خیر ماشاءاللہ اسلام و دین کی باتوں کو اچھے اندازت سننے والے تھے دیکھ ایک ہوتا ہے سمجھنے والا ماننے والا لیکن سب سے پہلا اسٹیپ آپ سمجھیں گے کہ سننے والا بھی ہو ایک اچھے اندازت سننے والا تھا سننے والے ان کو میں نے پایا پھر جب ہم ہاللینڈ سے یوکے واپس جا رہے تھے بائی شیپ ہمارا راستہ تھا تو ان سے ہمارے اسلام و دین نے کچھ کہا ہوگا تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں عمران کو چھوڑنے کے لیے شیپ پر آؤں گا تو پھر ہم گاڑی میں ہم کوسٹر تھی ہماری پھر وہ کار لے کر آئے راستے میں ہماری پھر ملاقت بھی تو یہ ڈروپ کرنے کے لیے شیپ تک آئے راستے میں پھر ہماری دسکشن ہوئی جو کہ مدی چاہے کہ ناظرین نے دیکھ سکتے ہیں موسیقا 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 نگران شورہ کی شیدل میں شامل ہو جائے کب پوسیبل ہے آپ کے لئے ویکنڈ پہ پوسیبل ہے فرائیڈے سیڈے سنڈے برمینگم میں کم از کم نگرانے شکرہ آپ کے پاس آئے تو شیور ہو گیا یہ یہ دعا بھی آز رکھیں یا اللہ مجھے وہ راستہ چلا جس سے تیری محبت ملے اور جنت ملے اور اس راستے سے بچا جس سے میں تجھ سے دور اور جنت سے دور ہوں جس سے ہمارے عمران بھائی نے کہا کہ مجھے جو میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کئیوں کو نہیں ملا مجھے ملتا ہے تو میرا رب مجھے میری چاہت اور میری خواہشیں پوری فرما رہا ہے تو مجھے پھر ایسی لائف نہیں گزاننی چاہیے جو میرے رب کی چاہت والے ہیں میرا رب جو میں چاہتا ہوں وہ عطا فرما رہا ہے مجھے بھی تو وہ کرنا چاہیے جو میرے رب کی رضا والے کیا مجھے پتا ہے کہ میں یہ سٹاپ کرنا ہے میوزکی کچھ بھی نہیں مجھے پتہ میں گئے ہوں کوئی چیزی ہے سب کوئی بقواب مجھے پتہ ہے اگر کیا کر سکتے ہیں میں ایسے گروہ ہوا ہوں بیسٹن لائف سٹائلیس یعنی کتنا کلیر ہو آپ جی ایمنار یا 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 کتنا کلیر ہو آپ جو وہ ہے وہ غلط ہے جی ہنٹر پرسنٹ گلت ہی گلت مجھے پتہ لگیا کنفرم مجھے خود میں نے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے اب اس گفتکو کے اندر آپ دیکھئے کہ باقاعدہ یہ بات ہوئی خود انہوں نے بات چہرہ کہ میں جانتا ہوں کہ جو میرا راستہ غلط ہے اور میں مطلب کہ یہ ان کے ہی گفتکو بتایا تھے کہ یہ اس کو چھوڑنے کے لئے آماد آئیں اب آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص کا یہ ماننا کہ میں جو راستہ اختیار کر رہا ہوں میں چھوڑنے پا رہا ہوں پرس ای ایڈمیٹ کہ ایم رونگ کیا یہ ایک دیئے میں تیل ہے اس کا ثبوت نہیں ہے اب دیئے میں کہ تیل ہی نہ ہونا تو چرہ کیسے جلے گا اگر تیل ہے تو چرہ کبھی بھی جل سکتا ہے روشنی کی امید ہے اب آپ یہ غور کریں کہ ما شاء اللہ آپ جو بھرپور انداز ہے شو بیز والوں کو دعوت دیتے ہیں پھر جتنی دیر بیٹھ کر آپ کی دعوت سن رہا ہے کیا اتنی دیر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گناہ سے بچا ہوا ہے اتنی دیر یہ گناہ سے بچا ہوا ہے جتنی دیر آپ دعوت دے رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اتنی دیر گناہ سے بچے ہوئے ہیں جتنی دیر آپ دعوت دے رہے ہیں کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ اتنی دیر آپ نیکی کمارے ہیں جتنی دیر وہ دعوت سن رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اخلاص اخلاص شرط ہے کہ وہ بھی اتنی دیر تک نیکیاں کمارا ہے کیا یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں فائدے والی نہیں ہیں ان فوائد کی طرف نظر کیوں نہیں ہیں ہم اصل میں گول پر نظر کر دیں گول نہیں ہوا گول نہ ہونے ایک الگ بات ہے آپ نے گول کیا سمجھا ہوئے فوٹبول کا میچ تھوڑی ہے کہ گول نیٹ پہ جائے گی تب ہی گول کہلائے گا یا تو بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لئے قبول فرما لیا اب اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ان کو اور ہم سب کو یہ توفیق دے دی کہ ہم جا کر کسی کو اللہ کے دین کی طرح بولا رہے ہیں کیا یہ چیز کم نہیں ہے اور وہ اچھا اس نے کیا آپ کو دروازے سے باہر بھیج دیا موسٹلی ایسا نہیں ہوتا بیٹھتے ہیں سنتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں آر یوں نہیں آر یوں نہیں آر یوں لیکن سنی تو صحیح نہ یہ سننا اس کا پلیس ہے یا نہیں ہے ایسے لوگ بھی تو ہو سکتا تھا مل جاتے اب بھائی کیوں دعوت دینے آئے ہو بھائی ہم کو نہیں آنا نا ایسے عمومن لوگ بعد اگر روڈلی انداز میں ہم کو نہیں کرتے ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن طالعات کم ہے مطلب کہ ایسے بھی ہوتے نا اگر یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے تو اسے ہم دردی ہونی جائے یہ بول کے نہیں آتے کہ ہمیں آپ توبہ کرواؤ گے وہاں پر اس کے بارے میں کچھ تو یہ کون سا غلط سوچ رہے ہیں بلسی بات یہ ہے یہ کون سا غلط سوچ رہے ہیں ہم ان ایکٹروں کو یا یہ شو بیز صرف بابستہ لوگوں کو کوئی میڈل یا شیلڈ دینے کے لیے تو نہیں نہیں بلا رہے ہیں ہم تو بلائی اس کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے رہے ہیں ہم تو بلائی توبہ کی دعوت دینے کے لیے رہے ہیں تو اب یہ قسم کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کو توبہ کی دعوت نہیں دیں گے ہم توبہ کی دعوت تو دیں گے پرانے پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں یہ اہل سنت کی بارگاہ میں جیسے ایک فنکار آیا تھے گلوکار تھے لیکن جب توبہ کی تو ان کے والی صاحب ایدان مدینہ میں آیا اور آکے رو رہے تھے اظہار کیا انہوں نے کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو نہ جانے کیا ہوتا توبہ کے تھوڑے ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہی ہو گیا ایکسیرن کے ذریعے اچھا اسی طرح ایک اور پنجاب میں ایک فنکار سے ملاقات ہوئی تو وہ ہسپیٹل میں تھے اور وہ بھی گلوکار تھے تو وہ بیمار تھے تو وہاں آیادت کے لیے اسلامی بھائی بھی گئے ہمارے لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہی گانے اور اسی کے شوکین تھے وہ گلوکاروں کو بلائے انہوں نے وہاں اپنے ہسپیٹل وارڈ میں اور ان کو کہا کہ گانے گاہوں اب اس وارڈ کے اندر وہ گانے گانے لگے گانے سنتے سنتے ان کی روح قبض ہوئی توبہ کوئی اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتا توبہ تو کرے گا ہے وہ جس کو اللہ توفیق دے گا آپ بولو کہ میں اس لئے نہیں آرہا ہوں کہ میں توبہ نہ کرلوں ماذا اللہ تو یہ آپ کی بھولیں کہ جس کو اللہ توفیق دے گا نا اس کو فیدانے مدینہ میں وہ نہ آئیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اس کو گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے یہ ضروری نہیں ہے کہ توبہ کی توفیق کے لئے فنا جگہ فنا جگہ آنا ضروری ہے لیکن جب نیک لوگوں کی صحبت میں آتے ہیں کوئی اچھی باتیں سنتے ہیں پھر گسرا یہ کہ ایک اللہ کے ولی کی نگاہ پر جائے تو پھر کیا بات ہے مدینہ کیا تو یوں مطلب کہ ہوتا ہے یہ بہت دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں بابو ہر کوئی سمجھے گا یہ بیچاری کی اپنی آواز ہے یا اسے شیطان یہ ساری باتیں بلوا رہا ہے شیطان کب جائے گا یہ میرے ہاں سے نکل گیا ہے اب دیکھیں شیطان اپنا زور لگا رہا ہے دیکھو بابو کہ اس کو نہیں بھیجوں گا یہ توبہ کر لے گا ہمیں اپنا زور لگانا چاہیے کہ لے گا جاؤں گا وہ توبہ کروا گا دملوں گا ایک بات ہے اب یہ مطلب اپنی اپنی منٹیلٹی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انیکی کی دعوت دیتے رہے اگر کوئی نہیں آتا اس کو بھی دوبارہ انیکی کی دعوت ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے میں نے میڈیا فیلڈ شوڑی دوڑھ ہیں میں نے ہوئے اگر میں کسی کو دعوت دیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جمعہ جمعہ آٹھ دن میں تو ملہ بنائے اگر ہم تیرے پول کھول دیں تو پتا چل جائیں گا تیرا ایمان تاصل ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو کہتا ہم تیرے پول کھول دیں گے تو ہم نے یہ دعویٰ کب کیا کہ میں نیک ہوں میرے کو پول ہے ہی نہیں آپ سیمپل سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے میرے ایم چھپائے ہوئے ہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے ہفتہ ہفتہ جیسے مثال ہے واقعی مجھے ہفتہ آٹھ دن ہوئے میں نے کب بولا کہ میں کوئی جدید کشتی مولوی ہوں مجھے واقعی تھوڑا عرصہ ہوا ہے اور مجھے اللہ تعالی نے یہ توفق دیئے کہ میں یہ فیلڈ چھوڑ کر آیا ہوں مگر آپ دعا کرو کہ میں گناہ سے بچنے والا بن جاؤں اور میں نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں میں بھی نیک بنوں آپ بھی نیک بنیں اس میں کیا حرج ہے مثال دیتا ہوں میں آپ کو دیکھیں اس میں ہے نا آدمی کو سینہ بڑا دل بڑا رکھنا چاہیے کسی کو آپ کا دھکا لگتا آپ کا زورتار دھکا لگتا ہے اور وہ گسے سے آپ کو ملکہ کہتا ہے وہ اندھا ہے آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے یا معذرت کر لگی جواب نہیں اس نے سوال کیا گیا آپ سے اس نے سوال کیا گیا اندھا ہے جواب کیا ہے اندھا نہیں ہو کلتی ہوگی معاف کر دیگی ٹھیک ہے جب کوئی پاگل ہے تو کیا جواب دیں گے الحمدللہ پاگل نہیں ہو تو اس نے جو بات کی کہ تم ہفتہ آٹھ دن ہوئے تو میں نے کب بولا تھا کہ مجھے کوئی بات سالوں گزر گئے واقعی آپ کے سامنے تو میں آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں کڑی بھی بات کا جب آپ کسی کو میٹھا جواب دوگے نا تو اس کی اپنی کروار ختم ہو جائے گی لیکن ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ جہی کہتے ہیں کہ بھائی تو اس مقام پر نہیں پوچھا میں نے کب بولا ہے کہ میں اس مقام پر ہوں ہمیں تو اس کی بات قبول کرنے میں کیا آ راج ہے آپ بولو یا عمران تیرے کے ساتھ کوئی گناہگار نہیں ہے اب میں اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لئے آپ سے مناظرہ کروں گا سمپل سی بات ہے میرے پاس سیوائے ماننے کے سیوائے چاڑا کیا ہے کہ بچ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے میرے عیب چھپا کر رکھا اب اب تک کچھ میرا عیب کھل گیا ہے تو میں توبہ کریں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ ٹیم پہلے میں ایک ڈراما ریکورڈ ہوا ہے اب وہ آنے والا ہے تو فیس بک بغیرہ پہ ہورٹس اپ پہ میرے دکھریں پڑھانی پڑھیں گئی ہیں اب میں اسے چینج تو کرنی سکتا اگر میں چینج کروں گا تو ابھی داری والی ہوں گی اور جب ڈراما آئے ہیں تو اس میں یہ ریفرنج بنی ہوئی ہے تو لوگ کہیں گے یار دیکھ مردی محول میں جانے کے بعد بھی یہ فرنج والے ڈرامے کر رہے ہیں کریکٹر نکل والے ہیں نہیں نکل سکتا کیونکہ پوری شوٹ ہو چکی ہر چیز ہو چکے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے ہیں اور اس کا شرح حل مکتی صاحب سے لے لیں اب یہ کہ آپ کے بارے میں لوگ باتیں کریں گے تو کب تک کریں گے دو طبقے ملتے ہیں ایک وہ جو اپریشیٹ کرے گا اور ایک وہ جو آپ کو ڈسکریچ کرے گا ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں آپ کی حسنہ افضائی کرنے والوں کی تعداد آپ کی حسنہ شکلی کرنے والوں سے زیادہ ملے گی اب تک یہ ہوا ہے نہیں ہوا آپ کو آپ کا مورل گرانے والے زیادہ ملے ہیں کیا آپ کو شابہ شیدینے والے زیادہ ملے ہیں ان پر نظر رکھیں گا اور ان کا تو خوف بھی ہے کوئی جس طرح یہ آئیں پتہ ہیں کیا خوف تھا آپ کا جیسل میں میڈیا میں تھا میرے گرے میں ہمیشہ گانے بابا جی وگرہ میرا بیٹا بھی آتا تھا تو اکثر ایک دو دوست نے کہا کہ تم مدنی مذاقرہ آ رہا کر دیکھ ہماری مارکٹ میں ہی ایک شخص ٹائم ملے گا آپ دیکھیں گے مدنی چلے پر ملتا نہیں جس ٹیم میں مدنی مذاقرہ آ رہا ہوتا ہے تو اس ٹیم میں میرے بھی فلمیں لگی جیسے گھر میں تو میں سویا ہوتا ہے رات کے تو حضرت صاحب خواب میں آئے تھے خواب میں کیونکہ بیس بائیس سال پہلے میرے صاحب کبس آتا تھا جب فضل ملتا بڑا بنا نہیں تھا اس کے بعد میں چھوڑ چکا تھا پھر میڈیا فلمیں ہوئی شادی ہوئی ہر چیز ہوئی تو اس کے بعد پھر میں مذاقرہ میں آنا شروع کیا تو میں چار ہفتے چار پانچ ہفتے ہوئے ایک مدنی کافتے میں سفر کیا ہے اور انشاءاللہ پانچ سے ساتھ کو دوبارہ جا رہا ہوں یہ رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا کتنے سال بعد آپ سے ہوئی بیس سال بیس سال کے بعد اب تو یار بیس مہینے بھی نہیں ہوئی تو دعوت دیتے تھے بیس مہینے بھی نہیں ہوئی شیطان برسوں لگا دیتا ہے بندے کو گھمرا کرنے میں اور ہم اس کو ہدایت کی طرف بلانے میں دو دعوتوں میں تھک جاتے ہیں اس میں ڈسپائنٹ نہیں ہوا کریں دعوت دیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں تو اللہ اور پرابلم ہوگی دعوت دینے میں یہاں زیادہ دا کر دیں آپ کو سباب بڑے گا تو آپ جتنی بھی دعوت دے سکتے ہیں دعوت دیں اچھا جب بھی آپ کے ساتھ کوئی کروس کوسچن کریں میری مدنی انتیجہ یہ ہے کہ بلکل غصے میں نہ آئیں مسکراہت اپنے چہرے پر سجا کر رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مسکراہت اس کو فیضان مدینہ کی سیدھیاں چڑھا دیں گے زبردستی کسی سے نہ نماز کا زبردستی نہ ہم کسی سے کوئی قرآن پر بات سکتے ہیں اصلا میں ایسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا خوف جو ہے نا ان شو بزنس کا جو خوف ہے وہ میں تیس سال سے اس فیلڈ میں ہوں میں ایسے ڈیریکٹر ہوں اس فیلڈ کا خوف کیا تھا تھا کہ میں نے ایک ٹیم دیکھی کہ وہ ٹیم یہاں سے پنجاب گئی کہیں شو کرنے کیلئے کسی کی ٹیم میں نے دیکھا اور وہ جب وہاں شو کر رہی تھی تو وہاں پر کچھ عالم دین جو تھے وہاں کے وہ آگئے اور انہوں نے بارہ تیرہ لڑکوں پکڑ کے مسجد کے اندر لے گئے انہوں نے کہا کہ تم مسلمان سے خارج ہو گئے ہو اور اب تم کو سنسار کیا جائے گا اور پوری محلے کو کٹھا کر دیا اور ان کو کہ ابھی آپ شام کو چار بجے اثر کے بعد ہم آپ کو فیصلہ سنائیں گے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہوں تو وہ بیچارے بہت خوف زدہ ہو گئے اگدم سے پریشان ہو گئے کہ ہم لوگوں کیا مشکل ہو گئی پریشانی ہو گئی اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ بلکہ ایک تو بے ہوشی ہو گیا تھا پر شام کو اثر کی جب نماز ختم ہوئی کچھ لوگ جمع ہوئے پھر انہوں نے کہا مغرب کے بعد پھر مغرب کے بعد کیا ہوا کہ ان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ان کو کلمہ پڑھوا کر ان کو معاف کر دیا جائے تو انہوں نے پورے محلےوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ان کو کلمہ پڑھا کر معاف کر دیا جائے وہ کلمہ پڑھایا ان کو پھر ان کو کلمہ پڑھانے کے بعد ان کو معاف کیا گیا تو ایک خوف سا دل میں ایسے لوگوں کے دلوں میں آ گیا ہے کہ خدا نہ خاصہ ایسا تو نہیں کہ ہم جائے اور ہم پر کوئی ایسی چیز مسلط کر دی جائے دیکھیں توبہ تو ہر حال میں کرنی ہے صرف اس فیلڈ سے تھوڑی دنیا میں پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں اس سے بھی توبہ کرنی ہے دنیا داری میں چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں ہم اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتے ہیں توبہ زاری تو الوقت اللہ پاک سے کرنی چاہیے اس وقت جو میٹر ہیں ہماری شو بس فیلڈ کا وہ صرف اسی ریویل کے خوف دل میں یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ ہم پر کوئی ایسی چیز مسلط نہ کر دی جائے جس سے ہم بلکل یہ کام کرتے پر رک جائیں جس سے ہم پر ہمارا آنا جانا بند ہو جائے اور ہمارا میڈیا پر یہ آ گیا تو ہمارا یہ روزی پانی یہ تھوڑی سی چل رہی ہے یہ بند ہو جائے صرف یہ سلسل پہلے تو یہ ہے کہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا وہاں واقعے پر آپ خود تھے نہیں میری پوری ٹیم جو لوگ تھے وہ سارے ٹیم کے لوگوں سے کیونکہ یہ واقعہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا ہوا نہ ہو لیکن آپ کہے رہے تو میں جب لوگوں نے دیکھا ہے تو میں ڈینائی نہیں کر سکتا امومن ایسا نہیں ہوتا پاکستان نے بالخصص کے جو کوئی ایسا گلوکار اداکار کو پروگرام شروع کرنے جائے اور اس کو جیسے کہ مولا مولانا پکل لیں اور کہیں گے آپ کو پتھر مارے جائیں گے یہ کیا جائے گا اور مزید بند کر دیا جائے گا وہ لے گا کہ یہ نہیں رہے وہ نہیں رہے تو ایسا بظاہر اس کی سٹوری اسی لگتی نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی ریالیٹی ہو ایک آدمی کی زبانیں نہیں ہیں میں دو رو باتیں کروں گا کہ بظاہر اس کی ریالیٹی نہیں لگتی لیکن ظاہرے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں زیادہ لوگوں نے کہا ہے اگر آپ اس کو کسی صورت میں بھی اگر ریالیٹی کے پر لے بھی لیتے ہیں تو اول تو یہ کہ زبردستی اس چیزوں میں مطلب کبھی ہوئی نہیں ہے ہمارے یہاں سے ہم میں دعوت اسلامی کی بات کروں گا کہ ہمارے چھے مدنی مذاکرے ہوئے اس کے علاوہ بھی کئی اس طرح لوگ بے نمازی آتے تو زبردستی ہاتھ پکڑ کر اس کو کان پکڑ کر تھوڑی نماز پڑھا جاتی ہے یا جو داری جن کی نہیں ہوتی اسلام میں تو ترغیب ہی ترغیب ہے دیکھیں عذابات بھی قرآن بیان کر رہا ہے اور ثواب بھی قرآن بیان کر رہا ہے قرآن عمل نئے کامال پر جنت کی بھی اشارت بھی دیتا ہے قرآن گناہ پر اللہ کی نافرمانے پر جہنم کی وعید بھی سناتا ہے ٹھیک ہے نماز تو ایک بیان ہوتا ہے جو وہاں پر آپ کے سامنے جنت و دوزر کا بیان ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک آپشن رکھ دیا جاتا ہے یہ کریں گے تو یہ ہے چوائس آپ کے ہاتھ میں ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ توبہ بھی کرتے ہیں اور کتنے سے شو بیز والے آئے یہ بتائیے کتنے شو بیز والے آئے جو چھوڑ کر چلے گئے بھائی شو بیز چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ وہ دین لائے کہ ہمارے یا شو بیز کے سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور جب یہ اٹھیں کوئی بھی گناہ بری فیلڈ میں نہ ہو ٹھیک ہے یہ تو اللہ ایسا وقت لائے لیکن کبھی بھی دعوت اسلامی کے مطنی معلوم ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی ہوگا کبھی بھی زور زبر تھوڑی کرے گا کہ آپ کر لو آپ کر لو آپ کر لو بات کی جائے گی بھائی نماز نہیں پڑھو گے تو یہ عذاب ہوگا تو یہ بات کیوں بیان کی گئی تاکہ ادنی نماز بھی نمازی ہو تو توبہ کر لے اور نماز ہی بن جاگتا ہے اتنی سی بات ہے وہ زبا دیسی پکڑ کر کسی کو توبہ تھوڑی کرتا ہے دیکھیں توبہ ہے کسی کا نام زبا دیسی ہوگی کیسے توبہ ہے ندامت کا نام ندمو توبت ندامت توبہ ہے کیا کسی کو اپنی عمل پر ندامت زبا دیسی دلائی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ خود ہی اپنے عمل کو یاد کر کے گلٹی فیل نہیں کرے گا تو ندامت ہی نہیں ہوگی تو توبہ کہاں سے ہوگی ندامت تو توبہ کا رکن ہے پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پک آزم ہو یہ توبہ کے لئے ضروری ہے تو یہ تو ہوگا ہی تب جب اس کے دل میں یہ بات خوف خدا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بیٹھے گی تو توبہ کرے گا نا تو دعوت اسلامی کے مدنی معاول میں میں بھی آیا ہوں وہ اچھی بات کیا آپ نے میں اپریشئر کرتا ہوں آپ کو کہ صرف یہی تو فیل نہیں ہے جو گناہ کرتی ہے ایک مولانا آدمی ہے نہ گانا سنتا ہے نہ موسیقی سنتا ہے نہ یہ شو بیس سے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ قصرہ سے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے نماز ایک وقت کی قضا بھی نہیں کرتا مگر گیبت کرتا ہے تو کیا گیبت حرام نہیں گیبت تو اشدو من الزنا کہ گیبت تو زنا سے سخت ہے تو کیا گیبت کرنے والے پر توبہ لازم نہیں ہے کیا چگلی کرنے والے پر توبہ لازم نہیں ہے کیا بدگمانی کرنے والے پر توبہ لازم نہیں ہے کیا حسد کرنے والے پر توبہ لازم نہیں ہے تو توبہ تو ان پر بھی لازم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ لے دے گر یہ ایک ہی گناہ رہ گیا ہے ایک موسیقار یا ایک اداکار یا گلوکار یا شعبے کا اگر کوئی شخص آتا ہے تو یہ ضروری تو نہیں ہے گانے باجوں میں ہو یہ بہت نگائی میں ہو اس طرح کی بری عادتوں میں ہو وہ نمازی بھی تو نہیں وہ نماز نہیں پڑتا یہ بھی اس کے توبہ کرنی ہے وہ بدنگاہیاں کرتا اس میں بھی توبہ کرنی ہے وہ گالیاں دیتا ہے اس میں بھی توبہ کرنی ہے اس طرح کی تو بہت ساری چیزیں جو توبہ کو لازم کرتی ہیں صحیح بات کیا ہے ہم تو قدم قدم پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے تو یہاں تک فرمائے نا جس طرح گناہوں کو اپنی عادت بنا لیا ہے توبہ کو اپنا دستور بنا لو سچی توبہ کرتے رہے تو میں تو تمام شو بیس سے تعلق رکھنے والوں کو یہ دعوت دوں گا کہ یہ کہہ کر کہ یار آپ توبہ کروا گئے ہم نہیں آتے اب بتائی آیا یہ جملہ درست ہے اگر آپ کو کوئی نیکی کے کام کی طرف بولاتا ہے یار تم لوگ جنت کی طرف مطلب یہ تو گویا کہ یہ سا یار تم ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کا بولو گئے وہ ہم نہیں آتے تو مطلب جنت کے راستے پر چلنے آئے نا اچھا ایسا یہ ایک سوال ہمارے ایک سینئر آرٹسٹ نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس لیے بھی نہیں آتے کہ ہم لوگ چلو اس پیڑ سے ہیں اب ہم پہ ایک دم اتنا وہ وہاں بلوا کے اتنا ہم کو وہ سنایا کرایا جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ گنے گار ہم سے زیادہ کوئی اس زمانے میں وہ ہے ہی نہیں گنے گار ہم پہ اتنا وہ کر رہا ہے کہ ہم کو ڈرائے جاتا ہے کہ تم پہ عذاب مسلط کر جا جائے گا تم پہ ساپ چھوڑے جائیں گے کیا وہ سارے عذابات ہمارے لئے 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 کیا پوری دنیا میں ہم ہی یہ غلط کام کر رہے ہیں ہم بھلا کے ہماری انسانیت کو ہمیں اتنا گندہ کہا جاتا ہے اس وجہ سے وہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تو نہیں وہاں بھلا کے کہا جائے کہ آپ پہ یوں عذاب ہوگا یعنی کہ ہمیں وہاں بھلا کہ آپ یہ سنانے کے لئے 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 ایک کو میرے دعوت دی انہوں نے مجھے یہ اس کا ریپلائی کرا مجھے بتائیے آپ کا نام محمد جنید میمان محمد جنید میمان بھائی اب یہ بتائیے کہ میرے سامنے ایک نمازی بیٹھا ہے میں اس کو نماز قضاء کرنے کے عذاب بیان کروں گا وہ ہے نمازی میں نمازی کو میں کہوں گا نا کیا نماز پڑھو اور اس کو میں بیان کروں گا جو فیل میں ایک ایسے ادارہ میں گیا جہاں سوت کا کاروبار ہے وہاں میں کیا بیان کروں آپ بتائیے یہ بیان کروں گا کہ سوت کا کاروبار چھوڑ دیجئے وہ لے ہم کو پتا ہے پتا ہے تو سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے پھر بھی موت کا بیان تو ہوگا نا وہ لے ہم کو دراتے ہو تو بات درانی کی نہیں ہے اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں جس انداز کو آپ کہہ رہے ہو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید رومر ہے رومر ہے مجھے تو چھے مدری مذاکرے جو ہمارے ہوئے ہیں ان میں اس انداز کو بیان کیا گیا ہو میں نہیں سمعتا کہ انداز کو کسی نے اپنے اوپر لے لیا کیا ہمیں ڈھرائی جا رہا اس نے اور اگزامپل کہ اس نے یہ مطلب چلا دی ہو تو بکیا مجھے نہیں پتا اندازہ نہیں ہے کہ اس انداز پر کبھی ہوا ہو یہ غلط فہمی ہی ہوگی دو چار نیا چند نیا اس طرح کا اظہار کیا ونہ تو ظاہر ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مدنی مذاکرہ شو بیس کا ہی ہو رہا اس میں روتے ہوئے دیکھا شو بیس والوں کو آپ میں سے ہے کوئی جس سے چھے مدنی مذاکرے اٹین کیے ہیں آپ نے کتنے کیے ہیں پانچ اچھا آپ نے اول تاخل تقریبا روچہ آئے ہیں آپ نے کوئی ایسا انداز دیکھا نہیں دیکھا میں تو بلکہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ کوئی زبردستی توبہ نہیں کروا دیکھا میں کیوں وزاعت کروں میں کیوں وزاعت کروں آپ پانچ مدنی مذاکروں میں آپ نے شرکت کی ہے جو انداز یہ بتا رہے دیکھیں توبہ کا کہنا خوف خدا یاد دلانا اور گناہوں کا احساس دلانا یہ تو صدی سی بات ہے اللہ کے نیک بندوں کا کام کیا ہے اللہ کے نیک بندوں کا کام ہی یہی ہے لیکن جو انداز یہاں کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مطلب یہ ہو رہا ہے آپ لوگ یوں کرو کہ آپ نے ایسا سخت انداز اب تک کہ کسی مدنی مذاکرے میں ملاحظہ کیا نہیں بلکل نہیں آپ بھی آئیں آپ نے دیکھا تو انہوں نے آنکھ باگ لگ گئی تھی ان کی کیا ہو گیا تھا مدنی چینل کے نامرین کو وہ دکھائیں انہیب بھائی کی توبہ کے جملے تھے انہیب بھائی کا بھی اور جنید بھائی ہمارے ہیں نہیں ہم دکھا دیتے ہیں دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری چل رہی تھی وہی زندگی چل رہی تھی ایک خبے جاہ کی آرزو تھی آرزویں دل میں خواہشہ تھی بہت ساری بہت سارا پیسہ کمانا تھا بہت ساری شہرت کمانی تھی بہت کم وقت میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا اس کے بعد بس ایک رات سو رہا تھا خواب میں الحمدللہ باپا تشریف لائے اور کسی ہنچی جگہ پر آپ کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے بلا رہتے ہوا اور میرے ساتھ میرے وہ کازن اور ایک مامو جو ماحول میں الحمدللہ وہی میرے ساتھ تھے اس کے بعد پھر الحمدللہ حشہ کے بعد مسجد میں درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی الحمدللہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا الحمدللہ اس پھر کچھ ایسے سلسلے چلے ایک رات خواب میں پھر اپنی موت دیکھ لی میں پہلے کسی اور دنیا میں جی رہا تھا اس وقت زندگی نام رکھ دیا کس نے زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا مجھے حساس نہیں تھا کہ کیوں آئے ہوں اس دنیا میں میں کیا کر رہا ہوں لیکن کچھ مسنگ تھا کچھ کچھ تھا نہیں سب کچھ ہونے کے باوجود آس پاس بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود پیسہ بھی آ رہا تھا دنیا بھی گھوم رہا تھا لوگ بھی بہت پیار سنس میں کہتے ہیں وہ کرتے تھے ایک دن جب پھر میں نے اپنی موت دیکھی اس وقت مجھے حساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت میں اتنا بے بس ہو گیا تھا میں اتنا بے بس ہو گیا تھا میں سوچ رہا تھا ابھی تو میں آلبم پلان کر رہا تھا ابھی تو مجھے اتنی آگے جانا تھا مجھے اتنی شورت حاصل کرنی تھی اتنی مجھے دولت حاصل کرنی تھی جب میں مر گیا یہ کیا ہو گیا اور تب میرے سامنے میرے جسم کو غسل دیا جارہا تھا اب میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا اب مجھے سبحان اللہ بولنے کی بھی مولت نہیں اتنا سب ہی ثواب اب میں واقعہ کروں پھر الحمدللہ ایک چیز مجھے وہاں پر سارا نظر آئے الحمدللہ ایک نات میں سنا کرتا تھا مجھے ایسا لگا کہ وہی نات آ کر مجھے وہاں پر میری رہنوائی کر رہی اور الحمدللہ پھر جب صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل گئی تھی ایسا لگا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا میں کیا کر رہا ہوں مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی دے کر بھیج دیا گیا ہو کہ اب ایک اور چانس مل گیا ہوں مجھے دنیا میں کہ اب میں کیا کرتا ہوں پھر وہ دن تھا اس کے بعد میں نے الحمدللہ توبہ کی اور میں نے اس دن یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سواجل آج کے بعد اللہ تعالی کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گا الحمدللہ آج ماحول کی یہ برکت ہے باپا کی تعلیمات لے لے کر وہ کتابیں الحمدللہ پڑھ پڑھ کر الحمدللہ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے میں بہت دور تھا آج میں ان سے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتا ہوں وہ حنیب بھائی ہمارے انہوں نے توبہ کی دی رو رو کے توبہ کی دی دھاڑی سجالی مدنی حلیہ میں آگئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر تاثرات دیئے کہ میں نے وہ لائن چھوڑ دی آٹ محرم کو اسی جگہ پر شو بیس کے فنکاروں کے ساتھ میں یہاں پہ میں نے توبہ کی دی میرا نام محمد حنیب ہے اور میں عرصہ تیس سال سے شو بیس سے وابستہ ہوں لاتا دا ڈرامے بنائیں لاتا دا تلمیں بنائیں اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرڈسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامیں گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامیں اور فلمیں نہیں بناوں گا فلمیں ڈرامیں بناتا تھا میں میرے نام محمد حنیب ہے ڈائریکٹر اور الحمدللہ اب پہلے سے زیادہ میرے رزق میں اضافہ ہوا ہے اور میں رزق ہے حلال کھمار یا پہچانے نہیں جا رہے ہیں بھائی آپ تو اور کافلے بھی میں بھی جا چکا ہوں آج میں تیس شو بیس کے فنکاروں کو یہاں لے کر آئے ہوں تیس آپ کے گھر کے آدمی ہیں یہ میں پہچانے نہیں سکا باپا تیس فنکار یہاں آئے ہیں اور دعا فرمائے کہ ان کے دل بھی پھر جائیں اور آپ کی نظر کرم ہو جائے اور میرے لئے استقامت کی دعا فرمائے ماشا اللہ انہوں نے ہم مجھے رو رو کے تحبہ کی تھی کڑے ہوگا اس سائٹ پہ کڑے دے اس وقت جنگی ہے مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت جنگ کی ہے میری قسمت عطار کی بدولت جنگ کی ہے میری قسمت عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو جسینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو جسینے لگایا مجھ کو جنگ کی ہے میری قسمت عطار کی بدولت یہ بھی پچھلے بار مدنی مذاکرہ جب شو بیس کا مدن اس میں انہوں نے تحصیرات دیئے تھے الحمدللہ ایک دروازہ مند ہزار دروازے کھلے روزی اللہ دینے والا ہے بندہ کیا دے گا تو گلت راستے سے ہم کائک ہو لیں جب تک زندہ رکھنا اس نے منظور فرمایا ہمیں روزی دے گا بات یہ ہے کہ وہ جو پوائنٹ اٹھتا نا ہے کہ ہم کو توبہ کرائی جائے گی یا ہم بہتنی سختی جاتی ہے اصل میں جیسے جب امیر اللہ سنت بیعت فرماتے ہیں تو اس میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں فلمیں ڈراموں اور گانے باجوں سے ہندہ فلمیں ڈرامیں نہیں دیکھوں گا گانے باجے نہیں سنوں گا تو اب اس پہ اطراض ہوا یہ میں نے بھی سنا ہے کہ ہم سے توبہ کرائی جاتی ہے اور یہ جملہ ہم سے کلوایا جاتا ہے وہاں امیر اللہ سنت یہ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں اور پھر ہم نے یہاں سے نکل کے کرنا وہی شو ہے جا کے ہم نے وہی فلموں کی ریکارڈنگ کرنی ہے وہی ہم نے گانے باجے گانے تو یہ مسئلہ ہے میں آپ کے توسس سے وہ تمام افراد کو جو یہ مسئلوں کا شکار ہیں امام غزالی کا ایک مدنی پھول ارز کر دیتا ہوں حضرت سیدنا امام غزالی علی رحمت اللہ والی نے جو یہاں پر ہمیں سبق دیا وہ ارز کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے آپ فرماتے جیسے کہ کوکیتہ آئے گیا ہم نے اٹھ کر کرنا یہی ہے تو اس وقت تو رات ہو گئی آپ جب بھی کریں گے کوئی چوبیس گھنٹے تو لگیں گے آپ کو تیس بیس تیس گھنٹے کے بعد ہی کچھ کرو گے نا جو بظاہر ہے اگر کوئی ایسا کا شدو لے بھی تو یا دو چار دنوں کے بعد کیا کوئی شدو لگا امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی بات کو سمجھنے کوشش کریں آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ بعد میں پھر گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے تو آپ دو چیزیں اشارت فرماتے ہیں بالخصوص فیلی ایک اگر تمہیں خالص توبہ کر لی اور پھر بچری تقاضے کی وجہ سے تم گناہ میں پڑھ گئے تو کم از کم یہ تو ہوگا تمہارے پچھلے گناہ ماف ہوگئے یہ پہلا فائدہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ گیرنٹی کب ہے کہ تم دوسرے گناہ کرنے تک زندہ رہو گے ایک شخص کہتا ہے کہ میں پھر کروں ایک ہفتے کے بعد اس کی لیٹ ڈی بھی ہے اگریمنٹ کیا ہوئے سائن بھی کی ہوئی ہے پورا کونٹریکٹ اس کا سائن ہوگئے اس کی ٹکٹ بھی اس کے عادے پڑی ہے میں کیسے توبہ کروں میں ایک ہفتے کے بعد کوئی جا رہا ہوں تو میرا اس سے سوال یہ ہے کہ سامان سو برس کا پلکی خبر نہیں کیا پتا کہ آپ کو اگلے کونٹریکٹ تک جانے کی نوبتی نہ آئے اور اس سے پہلے ہی روک عبض ہو جائے تو اچھا نہیں ہے کہ بندہ سچی توبہ کر لے اور اپنے رب کے حضور عرض کرے دیکھیں آپ کا قبول کرنے کا پہلے جذبہ ہونا جائے پہلے تو قبول کرنے کے جو کام کر رہا ہوں یہ مجھے چھوڑنا ہے تو اللہ کے حضور توبہ کر رہے یا اللہ میں نے توبہ کر لیا بچا تو خدا نہ خاصتہ اگر پھر مقتلع ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کریں ایسے تو کتابوں میں واقعات لکھے ہیں کہ شراب سے توبہ کی حد قائم ہوئی پھر شراب پی لی پھر توبہ کی پھر حد قائم ہوئی پھر صدا ہوئی پھر شراب پی لی تو بساوقات اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ تو ہم نے کتابوں پڑھے کہ نہیں مولت زندگی اب دیکھیں عرفات کے میدان سے ایک شخص باہر نکلتا ہے پچھلے سال کا اس سے پچھلے سال کا واقع ہے عرفات کے میدان سے باہر نکل دے نکل دے اس کا ادم نکل گیا اب عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اب مجھے بتائیے کہ ہم اچھا گمان کریں کہ وہ سچی توبہ کر کے عرفات کے میدان سے باہر نکل دوبارہ اس کو کیا مولت ملی ہوگی گناہ کرنے کی اچھا نہیں ہے کہ آدمی توبہ کرتا ہی رہے بات یہ ہے کہ ان کو ہچکچاٹ اسی بات کی توہ ہے یہ ذہن بہلے بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے شیطان فارق تو نہیں بیٹھا ہوا ہے ہمارے اسلامی بھائی نیکی دعوات ان کو دیتے ہیں نا ان کا پہلے ذہن یہ بنتا ہی نہیں ہے یہ پہلے اسی بات کو ہٹ کرتے ہیں کہ وہاں کہیں گے کہ ہمیں فلم اے ڈرامے گانے باج توبہ کرتا ہوں ان کا ذہن یہ ہے یہاں سے نکل کے فلم ہی بنانی ہے دوبارہ اس کا تو میں نے جوا برس کیا دوسرا رب میں تو خود جب سے دادستان کہ محول میں ہوں میں تو اس سے توبہ کری رہا ہوں مطلب ہم گانے سنے یا نہ سنے ہم فلمیں دیکھیں یا نہ دیکھیں ہمیں بھی تو مطلب کہ پچیس سالوں سے یہی تو کہا جا رہا ہے فلم اے ڈرامے گانے باجوں سے توبہ کرتا ہوں کری رہے ہیں سب سارے توبہ کر رہے ہیں خالی ایسا تو ہے نہیں کہ گلوکار اداکار آئے تو ان کے لئے ہم نے ہمارے بیعت کے جملوں میں اضافہ کر دیا کیا یہ ہے یہ ہمارے بیعت کے جملے مستقل ہیں اور ہم مستقل یہ توبہ کے الفاظ کہتے ہیں اللہ توفیق دے تو کر لیتے ہیں لیکن ایسا صاحب اگر ہم کسی کو فیضان سنت سے کچھ بتاتے گیا یہ بیان آیا ہے اس صحابی نے اس نبی نے یہ کہا ہے اس کتاب میں یہ لکھا ہے ہمیں یہ پریشانی ہے ہم کہتے ہیں اب یہ پڑھو باپا نے یہ بتایا ہے حضرت صاحب یہ بتاتے ہیں حضور نے یہ بتایا ہے تو کہتے ہیں یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی اللہ جو کتاب وہ کرتا ہے اب کتاب آپ نے شاب دی کہ اب یہ پڑھوں گا آپ کے لڑکا پیدا ہوگا اب یہ پڑھوں گا آپ کے لڑکی پیدا ہوں گی اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا اس ساری ہوئی الٹے کام کرنے کے دھندگی ہیں صرف نوٹ کمانے کے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ علیہ الرزی یہ تو ایک وہی بول ہوئے گا جو اس طرح کی چیزیں دیکھتا سنتا ہوگا دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا بزرگوں نے ارشاد فرمایا وہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کوئی مولانا جو بھی بات کر رہا ہے وہ کتابیں لکھیویں کرے گا نا یا کتابیں لکھیویں کرے گا نا تو آپ نے کتاب پڑھ لیں گے تو مولانا کی کیا ضرورت ہے یہ نا یہی لوجک آپ لے رہے ہیں تو میرا خیال ہے پوری میڈیکل کتاب میں موجود ہے ڈوکٹر کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی کوئی دنیا کا کوئی ایک آدمی بتاؤ جتا ہے پڑھا لکھاؤ بگئر ٹیچر گئے آپ کو جب ٹیچر نے شروع میں ہی اے بی سی ڈی کی کتاب آدمی دیتی تو کہہ دیتے ہیں نا کہ جنب اے بی سی ڈی کی کتاب پڑھا نہیں کیا ضرورت ہے کتاب مارکٹ سے لے گا میں پڑھ لے دا ہوں تمہاری کیا ضرورت ہے بڑھا نہیں دیکھیں چابی بنا نہرک کا کام نہیں ہے آپ چابی سے تالہ کھول تو سکتے ہو چابی بنا نہیں سکتے ہو چابی تو کمپنی بنا کر دیتی ہے چابی تو چابی والا بنا کر دے گا اس سے چابی بنا سہی چابی ملے گی تو انشاءاللہ تالہ بھی کھل جائے گا وانا گستے رہو چابی تالے کے اندر مسئلہ نہیں ہے تو صحیح پڑھنے آنا تو چاہیے اور ہر بات اس کے صحیح جگہ پر پڑھنے کا بھی صلیح کا آنا چاہیے وہ نہ ٹیچنگ کا ہیں مولین کا آن گیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں مجھے مولین بنا کر بھی جا گیا سبا اللہ اچھا یہ بتائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل وہاں اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے مطلق ہے وہ چاہتا تو قرآن پاک کی ہر آیت صحبہ کرام کے سیرانے آ جاتی اور صحبہ کرام اٹھتے اور دیکھ لیتے کہ جناح آیت قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا چلو اس پر حمل شروع کر دو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا قرآن کس کا نازل ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن نازل ہوا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبہ کو جمع کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تلاوت کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطالب بتاتے تھے پھر ان کو حکمت کی باتیں بتاتے تھے پھر ان کا تسکیہ نفس کرتے تھے یہ سب کیا چیزیں تھے یہ تو قرآن مجید میں ہے نا کہ ہم نے نبی پاک کو بھیجا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقاصد لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کتاب تمہیں سناتے ہیں حکمت بتاتے ہیں تمہارے تسکیہ نفس کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز دنیا میں جو بھی آپ بندہ حوالہ دیتے ہیں اگر ایسی کوئی لوجیک ہے تو ختم کوئی تو جو صحیح نمبر پکڑ کر رکھو نمبر تو ہے کہ نہیں نمبر تو پھر بھی ملانا ہی بڑھے گا بھی کہ نمبر ملا تو کونٹیک ہونے کا نہیں ہے یہ جتنے بھی فنگار ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں تو ان کی شکایت ہوتے ہیں کہ آپ دعوت تو دیتے ہیں وی آئی پی طریقے سے پھر جب ہم زیادہ دینا جاتے ہیں تو ہمیں لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں ہمارے موبائل فون رکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ تو سیکیریٹی ایشو ہے اور کوئی ایشو نہیں یہ اس میں آپ کا بھی تحفظ ہے ہمارا بھی تحفظ ہے اور دنیا بھر کے آپ ائرپورٹ پہ چلے جائیں بڑی عزت سے اندر لیتے ہیں جب آپ ٹکٹ لینے جاتے ہیں بڑی عزت سے آپ کو بلاتے ہیں لیکن جب ائرپورٹ پہ جاتے ہیں تو جو عزت ہوتی ہے ائرپورٹ پہ سب کو پتا ہے اور ان عزتوں کے ساتھ گزر کر رہی ہے یہ فنکار لوگ دنیا بھر کے سارے لوگ دنیا بھر کے جاتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ جاتے ہیں یہاں تک امامہ بھی اتارا جاتا ہے ٹوپی بھی اتارے جاتی ہے تو فیدان مدینہ میں نہ بیلڈ کھولا جاتا ہے نہ جوتے اتارا جاتے ہیں دنیا بھر کے ائرپورٹ پہ ویڈڈ بھی کھلتا ہے جوتے بھی اتارے جاتے ہیں کوڑ بھی اتارے جاتے ہیں جیکیڈ بھی اتارے جاتے ہیں کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہتا سیکیریٹی ہے ہماری حفاظت کے لئے تو یہاں بھی حفاظت ہی کے لئے ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا مانا میں بھی گئے ہوں چند دیپارمنٹ مجھے یاد ہیں میں نے اپنے موبائل بہر رکھیں کیونکہ کیا موبائل فون کے ذریعے دہشت گردی نہیں ہوتی اچھا مجھے بتائیے کہ ہمارے یہاں ایمپورٹنٹ جو بڑی ایسے خاص تہوار آتے ہیں اسلامی تو ہمارے مور بہت ویسے موبائل فون ہی بند کر دیا جاتے ہیں کیوں سیکیریٹی جب اتنا سیکیریٹی مائن بنا ہوا ہے آج ہمارے سکول اور کولیجیت بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے سیکیریٹی تو اب کوئی سیکیریٹی ہی نہیں سمجھ پا رہا بیچارہ تو اب اس کے لئے بھی ہم دعائی کریں گے حالات ایسے نا حالات کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے دروت کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ اس طرح مطلب کے چیکنگ کے ساتھ لوگوں گزارا جائے اور اگر اس طرح ہاں دعوت اگر پریسیڈنٹ ہاؤس میں دی جائے گی تو آپ کیا سمجھتے کہ پریسیڈنٹ ہاؤس میں آپ کو انویٹیشن آئے گا پاکہ دے انویٹیشن آئے گا کہ آپ آئیے ریسپیکٹیبل پرسن کی طرح آپ کو دعوت دی جائے گی لیکن کیا جا آپ پریسیڈنٹ ہاؤس میں جاؤ گے اور آپ کے چیکنگ ہوگی تو آپ اس کو مائن کریں گے پریسیڈنٹ ہاؤس کے اندر کے موبائل باہر رکھے گا تو مائن کریں گے نہیں کیوں سیکیریٹی کے لئے وہاں پر مائن اس لئے نہیں کرتے کہ وہاں پر سب بڑے لوگ ہوتے ہیں صدر صاحب ہوتے ہیں مزیر آدم صاحب ہوتے ہیں اور افسرہ نہ ہوتے تو ٹھیک ہے تو یہاں آپ کی اور دوسروں کی جان کے تحفظ کے لئے آپ سے اس ایکیریٹی پوائنٹ ہو بھی کیا جاتا ہے ہاں اللہ نہ کرے اگر اس ایس دیورنگ سرچنگ اگر آپ کے ساتھ کوئی خدا نہ کہاستہ مس بھی ہے ہوتا ہے کوئی بتتمیزی کرتا ہے بکود ہم اس کو آن کریں گے کہ سرچنگ کرنی ہے چیکنگ کرنی ہے وہ آپ ہی کے لئے کرنی ہے لیکن بتتمیزی کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کسی کے ساتھ خدا نہ کہاستہ بتتمیزی والا معاملہ ہوا ہو آپ آئیں فیدان مدینہ آپ نے بھی چیکنگ کروائی ہے بتتمیزی ہوئی تو بھی یہ بتا دیں عام اسلامی بھائی جب ہمارے آتے ہیں تو چیکنگ گرہ گرہ آتے ہیں مگر آپ لوگوں کے لئے تو ہم خاص سیکیریٹی گیٹ کے پر ہمارے ریپریزنٹیٹیو کھرے کرتے ہیں جو آپ کو برے ریسپیکٹیویل انداز سے گزارنے کوشش کرتے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لئے ہم آئے ہیں ہم لوگوں کو دین سے بھگانے کے لئے تھوڑی آ رہے ہیں اب دین کی طرف بلانا ہے تو عزت دے کر ہی بلا سکیں گے ظلیل کر کے تھوڑی بلا سکیں گے آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو فیدان مدینہ میں بیان کریں گے تو ہم آپ کو ڈرائیں گے ہم آپ کو دھمکائیں گے ہم آپ کو یوں کریں گے ایسا تو کبھی بھی کچھ دین کے قریب نہیں آئے گا ہم تو یہ پورا مجلس بنی پورا سیٹ اپ بناتے ہیں ٹائم ہوتا ہے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس لئے کہ ہم دین کے قریب آئیں اسلام کے قریب آئیں اور اس کے لئے محبت ہی دینی پڑے گی اس طرح تو کوئی قریب نہیں آتا جو کئی ایسے شو بیز والے جو نے توبہ کیے فیدان مدینہ میں آکے کیے یا مدنی کافلوں کے ذریعے یا مدنی چینل کے ذریعے تو ایسا مطلب ان سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ خود ہی اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے امیرہ علیہ السنت کو دیکھ کر توبہ کی یا خواب میں تشریف لائے یا مدنی مذاکرے کے ذریعے ہوئی کوئی ہمیں کھڑا نہیں پکڑ کے کیا گیا کہ آپ کھڑے ہو توبہ کریں میجے نہیں پتا کھڑا کر کے پکڑتا ہے یا خود ہی کھڑے ہو رہے یا ماشاءاللہ ہمارے یہ دیکھیں مدنی مذاکرہ چھو بیس والوں گا تو بیچاروں کا حصہ ہے کہ ان کو تو خدا جانے عصال سواب کی ترقیب کیا ہوتی ہوگی ان کے بڑے بڑے فنکار جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس کا جب سال مناتے ہیں تو یہ تو ان کی یاد میں وہ یہی کرتے ہیں وہ شو کرتے ہیں فلا فنکار کی یاد میں یہ شو وہ شو تو اس میں وہ اداکار اور اداکار آیا آکر ناچتے ہیں کیا یہ سواب پہنچاتے ہیں کوئی کار سواب ہے یہ جو ان کو پہنچے گا یہ تو بیچارے گئے نا کام سے تو آپ کا تو اتنا بری لائن ہے سوچیں دوسری طرح اور یہ ذہن سے نکال لیں کہ ہم کو فسا دیا کسی نہیں آپ مسلمان ہو کر فس چکے ہیں الحمدللہ اللہ صدا فسائے رکھے ہم کو اسلام کے دامن سے کبھی جدا نہ ہو خوف کھائے جاتا ہے آن سلبِ ایمہ کا خوف کھائے جاتا ہے آن سلبِ ایمہ کا اکھوں پہ کھائے جاتا ہے کاشس میری مانے مجھے کو ناجنا ہوتا ایک طاقت جہنت کی طرف کھینچ رہی ہے ایک طاقت جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور یہ کنفیوس کھڑے گئے بابا آپ میرے لئے دعا فرما دیں میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں اس فیلڈ کو خیر آباد کہنے کی انشاءاللہ میں آج سے اس فیلڈ کو خیر آباد کہہ کے جا رہا ہوں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت یا رسول اللہ بابا آپ مجھے گلے سے لگانے اور میرے لئے دعا فرما دیں اگر ہو سکے بابا جانی شووی سے میرا تعلق ہے آج سے تین سال پہلے اپنے سنگنگ کیریئر کا میں نے آغاز کیا تو میں آج مدین چینل کے توسط سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے گانے واجہیں فلم اے ڈرامے کچھ نہیں گاؤں گا میں بھی ڈائریکشن پیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ روزی کا کیا ہوگا چھوڑ دوں گا تو ملے گی نہیں ملے گی لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا سرکار کا دیکھو جسے نسبت ہوئی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو یہ خود ہی تو خرے ہو رہے ہیں آٹومیٹی کے لئے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے یہ خود ہی خرے ہو جاتے ہیں توبہ کرتے ہیں اچھا کتنے ایسے جو وہاں توبہ کر کے گئے ہیں ہر بیٹھا ہوا شخص توبہ نہیں کرے ضروری نہیں ہے لیکن کئی ایسے ہوتے جو توبہ کرتے ہیں لیکن آگے جا کر نینی بہا پاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں نینی بہا پاتے ہیں تو ہمیں آتے رہنے میں ہی آفیت ہے اور آتے رہنے میں ہی ہمارا بھلا ہے مسئلہ یہ ہے بھپو جو بیس کو پکڑیں آخر کیا وجہ ہے کہ بندہ اس چیز سے بہا کر آئے ہیں بنیاد کیا ہے دو چیزیں شورت اور دولت اصل میں بڑی محنت کر کے بندہ یا بے روزگاری ہوتی ہے تو اس کو چھوٹے موٹے اسٹیج شو مل جاتے ہیں بعض تو آپ کے کتنے شو بیس والے ہوتے ہیں جو بیچارے گلیوں کے شو بیس والے ہوتے ہیں ہاں مشہور شو بیس والے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑی مشکت آگے بھی جو بھپرے دیار کوئی اسٹیج پہ رہا کوئی چڑھنے کا موقع دے دے بھائی کوئی دو بول بول کے نکال جاؤں گا چل تھپڑ کھا کے چلا جاؤں گا بس تھپڑ کھانے کے بھی تو بیسے ملتے ہیں نا آپ کے شو کے اندر ٹھیک ہے نا میں اکیس سال کے عمر میں مدنی محول میں آیا ہوں تو میرا بھی ایک کومیڈین وغیرہ جو بھی اس طرح کے جو آٹسٹ ہوتے ہیں ان سے واسطے رہے ہیں تو اب یہ چیزیں رہے چھوڑنے میں اس کو رکاوٹ ہوتی ہے دو چیزیں رکاوٹ ہے دولت اور شہرت اور یہ دونوں چیزیں یہاں مل رہی ہوتی ہیں شہرت ہی مل رہی ہوتی ہے دولت ہی مل رہی ہوتی ہے جنیر شیخ ہمارے ساتھ ہیں ان کے بعد یہی اسی فیلڈ سے تھے یہ صحابی کا پاپ سنگر تو یہ بتائیں گے کہ آخر یہ کیسے دولت اور شہرت چھوڑ کر آگیا دنیا بھر میں سفر بھی رہا آپ ان کو بتاؤ ہے کیا کہ دولت اور شہرت چھوڑنے میں کیا ہے کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا آنے کا واقعہ تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ لیکن ایک نکی کی دعوت دینی ہے آپ نے اپنے شعبے والوں کو کہ میں بھی تو دولت اور شہرت کے بیچ میں تھا ہم سب جانتے تو ہیں کہ ہمیں مرنا ہے لیکن اس بات کی معرفت اہم طور پر ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ساتھ دیتی ہے اس سے تو ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے حال کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو ہم یہ حساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اب مجھے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اب حاضر ہونے کے لئے مجھے تیاری کرنی ہے کیونکہ میرے پاس کوئی بھی کیارنٹی کارڈ تو نہیں ہے کہ ابھی میری پلاننگ ہے کہ ابھی میری جو سکسس ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہے میرا جو شو بس کا کریئر ہے وہ ابھی ابھی ابتدائی مراحل پر ہے ابھی میں ایک بار اپنا ٹارگٹ اچھیب کرلوں تو جب چھوڑ دوں گا یا ایک پوپلارٹی میں نے میں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہے اتنے اتنا پوپلار ہو جاؤ تو میں اس کو چھوڑ دوں گا مہم میں نے ایسا ہوتا ہے ابھی یہ بھی ایک سٹپ ہے ایک سٹپ تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی آنے کو تیار نہیں ہوتا واضح کت ایک بار احسا ہوا کہ کسی نے مجھے کتاب پڑھنے کے بارے میں کہا تنبیل غافل ان کتاب رکھی ہوئی تھی اب وہ گھر پر رکھی تھی تو کسی ریلیٹیب نے مجھے کہا کہ یہ کتاب پڑھو مجھے ڈر لگ رہا تھا کتاب پڑھنے میں میں اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہا تھا اس کو اٹھانے سے اس کا ریزہ نہیں تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ میں کتاب پڑھ لوں گا تو وہ مجھے پتہ چلائے گا کہ یہ غلط ہے اور مجھے گناہ کے بارے میں پتہ چلائے گا تو پھر پھر میرے لئے مجھے کہیں چھوڑنا نہ پڑ جائے شعبیس تو اس ڈر سے میں نے اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا حالانکہ پھر بعد میں مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ چاہے میں جانو یا نہ جانو کہ جو جہالت ہے میرا اس بات کو نہ جاننا کہ یہ گناہ ہے یا جاننے کی کوشش نہ کرنا یہ مجھے بچائے گا نہیں چاہے میں اگر میں نہیں جانو گا تو یہ جہالت میرے لئے عذر نہیں بنے گی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ دارالحرب نہیں ہے مطلب یہ کہ مسلمانوں کا کنٹری ہے اور ہمارے لئے علم دین سیکھنا ہم آقل اور بالک ہیں اللہ تعالی نے ہمیں مکلف بنایا ہمیں ہم پر کام کو لازم فرما ہے ہمارے لئے ضروری ہے اب ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم کو سیکھنا پڑے گا اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کتاب پڑھ لیں گے تو ہمیں پدر چلائے گا تو یہ کتاب نہ پڑھیں تو یہ چیز ہمیں بچا نہیں سکتی اللہ اللہ تبارکہ وطالعہ جس کو چاہے وہ بخش دیں یہ سوچ کر ہی میں نے اس کتاب کو آتھ نہیں لگا لیکن اللہ تعالی کی رحمت بارال تھی اور جیسے انہوں نے کہا کہ تقریباً اٹھارہ یا بیس سال بعد واپسی ہوئی اسی طرح میرے ساتھ بھی تھا ایک بوٹی تو لگ گئی تھی ابتدان اور وہ بوٹی میرے مرشد کی ہی الحمدللہ توسط سے لگی تھی جتنا مجھے یاد ہے وہ یہی کہ شروع میں پہلی بار میں نے اشتماعہ ٹین کیا تھا وہاں مجھے پتا جلا تھا جب قبر اور آخرت کا بیان ہوا تھا تو اس وقت میرے دل میں یہ بات اتری تھی کہ آخرت بھی کوئی شاید ہوتی ہے اور مجھے مرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے لیکن چونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں پر اپنے آپ کو ایک سٹیٹ پر رکھنا یہ بہت مشکل ہے ہمارے چاروں طرف لوگ ہمیں دلدل کی طرف گناہوں کی طرف کھیج رہے ہیں ہمارے ریلیٹیوز ہوں یا ہمارے گھر والے ہوں یا ہمارے فرنڈز ہوں ہمارے راؤنڈ جو ہمارا سرکل ہے وہ ہمیں ہمیں گناہوں کی طرف ہی بھلا رہا ہے صحبت اپنا اثر رکھتی ہے اب ہمارے راؤنڈ جو صحبت ہے صحبت صرف شخص نہیں ہے صحبت ٹی وی بھی ہے صحبت کتاب بھی ہے صحبت ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اس سب سے ہم سیکھ رہے ہیں اپنے فائیف سینسز سے ہم لوگ سیکھتے ہیں سیکھنے کا ذریعہ صرف کتاب تو نہیں ہے ہماری آنکھیں ہمارے کان یہ سب سینسز ہمارے سیکھنے کا ذریعہ ہیں تو ہمارے آراؤنڈ جو کچھ ہے ہم اس سے سیکھ رہے ہیں اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر اگر ہمیں اچھا ماحول میسر نہ ہو یا اچھے ماحول سے کنیکٹ نہ ہو تو پھر یہ دور ہمیں جہاں پر لے کر جائے گا وہیں لے کر جائے گا جہاں پر لوگ بھاگ رہے ہیں تو یہی ہوا کہ ابتدان وہ بوٹی تو لگ گئی لیکن چونکہ ماحول نہیں تھا اچھا ماحول نہیں تھا پاس تو واپس پھر آہستہ 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 وہ جو جو اٹھتا ہے آہستہ 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 وہ بال کی طرح نیچہ آنے شروع کر دیتا ہے پھر ہمارے اپنے روٹین پر آئی جاتے ہیں اور انکریج کرنے والے کم لوگ ہوتا ہیں جس طرح بھی بات ہو رہی تھی ڈسکریج کرنے والے زیادہ ہوتا ہیں جو آپ کو بعض اوقات یہ کہتے ہیں چھوڑی آہ تو مولی بن رہا ہے تو مولانا بن رہا ہے یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں اب جس سے آپ نے فرمایا کہ وہ کتاب کی امپورٹنس ان کی نظر میں نہیں تھی اور انہوں نے یہ اثر کہاں سے لیا وہ ظاہرے غلط صحبت سے ہے وہ جو مووی تھی جو فلم تھی جو بھی تھی تو وہ بھی ایک صحبت تھی اس سے انہوں نے اثر لیا اور وہاں سے انہوں نے یہ سکھا کہ یہ جو کتاب ہیں یہ بیکار ہیں اور ان میں جو لکھا ہوا ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا معرفتِ الہی کیا ہے ہم تو اپنی نماز بھی کسی امام کے ذریعہ اللہ کی طرف بیجری ہوتے ہیں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پیچھے اسی امام کے اب امام صحیح بنا امام صحیح بنا نا آپ کی ذمہ داری ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ جماعت واجب ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پیچھے اسی امام کے اب امام اگر آپ نے غلط امام بکر آوا تو تو قصور آپ کا آپ نے غلط امام لیکن بغیر امام کے جماعت سے نماز ہوگی تو یہ تو ساری چیزیں تو ہمارے اسلام اور دین کے اندر موجود ہیں مطلب کہ پیدا ہوتے ہیں کسی نے اعظام دی دی کہ آپ نے اپنے کان میں خود اعظام دی دی حضرت جنازہ پڑھو گے تو کیا پڑھو گے کہ کوئی پڑھائے گا تب ہی آپ کا جنازہ ہوگا نکاح کیسے خود ہی پڑھ لیا تھا یس اور نو کسی کو بیٹ میں ڈال کر نکاح پڑھایا یہ سارے راستے سارے بات سے تلاش کیے لیکن کہیں آ کر کہیں کہ جنب اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو مطلب وہی نہیں ہے تو نمبر ملائے بغیر تو کونٹیک ہونے کا نہیں ہے السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کو و رحمت اللہ دس نے کیا مزید و برکاتہ کی دس نے کیا مزید تو پورے سلام کتنی نکیا ملی ہے تیس نکیا ٹھیک ہے پہلے آپ نے کتنی نکیا کمائیں دس آپ کتنی کمائیں تیس کسی نے راستہ بتایا تو بیس بڑی نہ رونگ نمبر تو نہیں تھا خود سے کلے تھے بھائی تیس نیکیوں کا اضافہ کروائے گا کوئی اس کو بھی کسی نے کروائے آئے اس کو بھی کسی نے کروائے اس کو بھی کسی نے کروائے آئے جو اس کنیکشن سے کٹے گا لکھڑ جائے گا میں نے اس لئے آپ کو دو تین نیتوں کے ساتھ دوبارہ سلام کروائے تھا میں حدراباد میں ڈانسر تھا ایک کس سال سے ڈانس کر رہا ہوں اوہ کس سال سے اور لیڈیز گیٹ اپ میں میں ڈانس کرتا تھا میں مدنی چینل دیکھنے لگا شوق پیدا ہوا اس پہ بابا جی کی باتیں سنیں ماشاءاللہ تو مجھے لگا ہوا چاہت ہوئی مسجد میں جانے لگا نماز پڑھنے کے لیے جب نماز شروع کری تو وہاں اسلامی بھائیوں سے دو تین سے ملاقات ہوئی انہوں نے میری طرف توجہ دی مجھے ایک دور فیضان مدینہ استعمال میں لے گئے وہاں استعمال میں گئے ان کے ساتھ تو مجھے سکون ملا وہاں وہاں بہت رویا میں اس کے بعد جو ایک کافلے کی تیاری تھی رب نور میں تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ کافلے میں چلو میرے نیت کری میں ان کے ساتھ کافلے میں چلا گیا ماشاءاللہ ایک کافلہ کرا بھی میں نے دوسرا کافلہ کرا فیضان مدینہ میں توبہ کری میرے محول میں آکے مجھے بہت سکون ملا اپنی لائف چینج نظر آئی بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے سب کچھ اب میں بہت روتا ہوں گھر والوں سے بولتا ہوں پشتاتا ہوں کہ میں نے اپنے اکیس سال کس گندی کیچڑ کے اندر گزارے ہیں اللہ اللہ کہ میرا سر سے لے کے پاؤں تک روان روان کس قدر گناہوں میں گھرکے اللہ خیال میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح اللہ اسطقامت میں مدنی محول پر گناہوں سے دور رہنا نصیب فرمائے گناہوں سے بتایا نصیب فرمائے کوئی لایت ہونا امیر اہل سنت کا انہوں نے زیادہ اظہار کہا تھا کہ مدنی چینل پر امیر اہل سنت کے میں بیان مدنی مزاکرہ میری ایک تمنا ہے کہ میں امام شریف ان کے ہاتھ سے پہنے یہ میری تمنا ہے دلی خواہش ہے یہ میری سیلے اٹھارہ کو آ رہے نا داری کی نیت میں نے جو اہنا ہے ان کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا چاند رات کو اس میں کئی کری تھی اسی رات کے داری رکھوں گا میری داری نہیں تھی پھوڑی رکھنے کے نیت جیب پھوڑی ہے مجیزی بالکل ماشاءاللہ یہ تو یہ ایک ہی اس طرح کے نہیں اس طرح کے تو اور بھی ہیں جن کو ہم لا نہیں سکے ابھی کیونکہ ہمیں کل ہی ملاتا اس طرح کے کسیر اسلامی بھائی ہیں جو مدنی مذاکرے مدنی چینل پر دیکھ کر دعوت تو جیسے سب کے لیے ہے کہ بھلے وہ مشہور ہو یا غیرے مشہور ہو کم پڑھا لکھا نہیں ہم سب کو دعوت ہیں وہ سب کو دعوت ہیں ہماری لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بھی جو شعبیز والے ہیں یا غیرے شعبیز والے ہیں وہ اظہار یہ کرتے ہیں کہ مشہور فنکار آئے ہیں مشہور شعبیز والے کو مدنی مجھے ہمیں شورت نہیں چاہیے وہ مشہور آئے گا تو ہم مشہور ہو جائیں گے اوہ اتنا بڑے آدمی کو لے کر آگئے لیکن اتنے بڑے آدمی کو لانا ہے کیونکہ بعد وقت بڑا آدمی زیادہ خرابیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے باہت مقابلہ چھوٹے آدمی ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیں لانا سب کو ہے لیکن اس کے چکر میں ہم نیچے کے لوگ جو بیچارے جائے رہے ہیں یا بھاگ ہی دلدل کی طرف رہا ہے اس کو بھی تو پکڑنا دو تو دلدل میں جائی نہیں ہر ایک کو لائیں اور لا کر مدینہ کے راستے پر چلا دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نگرانی شورہ کی بارگاہ میں ارزا ہے کہ میں بھی بری صحبت اور دنیا کی محبت کی وجہ سے اس گمرائی میں پڑ گیا تھا اور گلوکار سنگر بن گیا تھا میرا اپنا الیبم بھی تیار میں نے اپنے طور پر کر لیا تھا لیکن الحمدللہ مطنی قافلے میں سفر کیا وہاں امیر قافلہ کی ایک بات دل پہ لگ گئی انہوں نے ایک جملہ کہا میرا نام لیتے ہوئے کہ فرید بھائی گلے میں پٹہ ڈال دیجئے گلے میں پٹہ ڈال دیجئے جس کتے کی گلے میں پٹہ نہیں ہوتا اسے کیمسی والے اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس وقت میری کیفیت بن گئے اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور ان کے یہ جملے میرے دل پہ گہرہ اثر کر گئے اس کے بعد الحمدللہ میری داڑی نہیں کٹی ایک لیکی کی توفیق ملی الحمدللہ تو مزید توفیق ملتے ملتے الحمدللہ میں مدنی حلیہ میں آگیا مدنی ماحول میں مکمل طور پر آگیا میرا ایک یہ سوال ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کو چھوڑنے کے بعد بھی وصف سے آتے ہیں کہ دوبارہ اسی فیلڈ میں جائے جائے یا کبھی خواب بھی اس طرح کے آئے کہ پین شرٹ میں ہیں کلین شیوڈ ہیں گانے گا رہے ہیں اسٹیج پر آرڈینس سامنے ہے اپلیشیٹ کیا جا رہا ہے کبھی اس طرح بھی وصف سے آتے ہیں کہ ہم پہلے اتنے ہینڈسم لگتے تھے اتنے سمارٹ لگتے تھے چار لوگ تعریف کرتے تھے ہماری مڑ مڑ کے دیکھتے تھے تو اس طرح کے وصف سے آتے ہیں ذہن میں تو اس کا کیا حل ہے کیا سوچ بنائی جائے کیا ذہن بنائی جائے تو شیطانی وصف سے ہوتے ہیں ان کی طرف اول تو توجہ ہی نہ کرے دوسرا ہے کہ پہلے چار لوگ تعریف کرتے تھے اب آپ کے چار سو لوگ تعریف کرتے ہوں گے پہلے جو ہینڈسم تھے وہ کیا ہینڈسم ہوتا ہے معاشرہ ہینڈسم تو ابھی لگیں گے تو خوبصورت وہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیتا ہے جو ان کی اداوں کو ادا کرے وہی خوبصورت ہے تو یہ شیطانی وصف سے ہوتے ہیں کہ اس طرف چلے جاؤ اس طرف چلے جاؤ پہلے آپ کو آڈینس سنتی تو اب آپ کو انشاءاللہ اجتماع سنے گا پہلے آپ گانے بولتے تھے اب آپ ناتے بولیں گے ابھی تو آپ کو پذیرہ اخلاق نصیب ہو جائے تو ابھی تو آپ کو پذیرہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ملے گی باسن علی جو ایک تجربہ رہا ہے ان سے بچاؤ کا ایک ذریعہ وہ یہ کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو جو بنیادی تعلیمات ہیں اگر ان کو حاصل کیا جائے جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں جنت ہے دوزق ہے جنت کی نعمت ہیں اخری نعمتوں کو اگر پراپرلی ان کو سیکھا جائے ان کے بارے میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس دنیاوی روشنیوں کا رنگینیوں کا یہ جو مزے ہیں دنیا کے اندر اور جو آخرت میں اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرمائے جو آخری نعمتوں کو جب اس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ ان وسوسوں کی کارٹ ہو جاتی ہے جب ہم ویٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ان مسلمانوں کے لئے ہماندار بندوں کے لئے آخرت میں کیا کہ نعمتیں تیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے تھا اس کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں کے لئے اپنے پسندیدہ بندوں کے لئے اس نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آکھ نے دیکھی نہ کسی دل پر اس کا خیال بھی گزرا اور اس کی تفصیلات بھی ہوتا ہے جنت میں جو جو ہمیں ملنے والا الحمدللہ جیسے بعض وقت میں سوچا کرتا تھا دریم ورڈ اس کے بارے ہم کچھ اشار بھی لکھتے ہیں سپنوں کا دیس دریم ورڈ اور ایسا جہاں جو ہم دنیا میں ہم نہیں کر سکتے وہ خلاف عادت چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا میں نہیں کر سکتے ہیں الحمدللہ ایسا جہاں ہو جہاں پر یہ سب کچھ ہو کہ جو ہم یہاں پر سپنے ہی دیکھتے ہیں لیکن جب پتا نہیں تھا ان تعلیمات کے بارے میں تو میں سمجھتا تھا یہ ایمپوسیبل ہے یہ ہو نہیں سکتا لیکن جب الحمدللہ دین کو پڑھا جب اپنے بنیادی عقائد پڑھے کہ جنت میں اللہ تعالی نے کیا کیا نعمتہ تیار کر رکھی ہیں کہ جنت کی جو جنت کا جو شوق ہے وہ انسان کو نئی کے اوپر روبارتا ہے اور اللہ تعالی کی عذاب کو جو خوف ہے یہ اسے گناہ اسے روکتا ہے جب جنت کی بارے میں پڑھا تو مطلب دل انسان کا باغ مدینہ بن جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی پوسیبل ہے کہ وہ جو میں جو اپنا ڈریم بولڈ میں سوچتا تھا اس ڈریم بولڈ سے بہت زیادہ بڑھ کے اللہ تعالی نے جنت میں نعمتہ تیار کر رکھی ہیں انہیں سب چیزوں کے بارے ہیں پڑھے آدمی تو وسوس کی کارٹ ہویا تھا آپ کو التجاہ آپ دعوت دیں خوب دعوت دیں اور اٹھارہ فروری کو ہونے والا مدنی مذاکرہ یہ پچھلے تمام مدنی مذاکروں سے زیادہ اہم اور زیادہ مضبوط طریقے سے ہونا چاہیے انشاءاللہ لے کر آئیں پاکستان بھر میں انشاءاللہ اس کی تیاری ہو رہی ہے مدنی مذاکروں کی تیار بھی کر رہے ہیں نیتیں بھی کروار ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ اٹھارہ فروری کو یہ تاریخی مدنی مذاکرے کے کوشش کریں آئیے جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئیے اور وسوسوں میں مت آئیے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا انشاءاللہ وہ پیار ملے گا وہ محبت ملے گی حاجی صاحب جو ادھاکارہ ہیں ان کو کس طرح محل میں لے کر آئے جائے اسلامی بہنیں ان کو لائیں گے اپنے کو کیا ضرورت ہے ان تو چھڑنے کے اسلامی بہنیں ان کو ما شاہاللہ ہمارے دعوت اسلامی کا پورا اسلامی بہنوں کا پورا شعبہ ہے اسلامی بہنوں کو ان کے کانٹیک وغیرہ دے دی جائیں بلکہ اسلامی بہنوں کو کہہ دیا جائے کہ یہ ان کے رابطے وغیرہ نکال کر ان کو کہا جائے کہ یہ مدنی مذاکرے پر بیٹھے ہیں مدنی چینل پر یہ بھی سنیں ہم آتے ہیں مطلب کہ توبہ کر لیتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا کرے تو آپ دعوت دیں گے نا ان شاء اللہ بلا ججک ان شاء اللہ کوئی نہیں آتا یہ سوال وہ زواب تو وال جواب میں نہ جائیں نیکی کے دعوت دیں مسکرا کر محبت سے ایک درد قرآن کے ساتھ اللہ نے دل میں ڈالا تو وہ ضرور آئیں گے اور ہمیں اللہ ثواب سے محروم نہ کرے حاجی صاحب دکھ بھی تو بھوتا تھا پانچ سو آدمیوں کا آرینج کیا اور پانچ آدمی آئے ساری محنت میں نے یہ کہا نا کہ آپ اس طرف سوچ رہے ہو کہ موزن کیوں نہیں دیسپوئنٹ ہوتا موزن نے بھی تو پانچ ہزار کے محلے میں آزان دی تھی پانچ آئیتیں نمازی ہے نا پس آپ نیکی کی دعوت دینا بن نہیں کریں دلوں میں ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہے نا یہ اپنا کام کیا ہے پہنچانا ہمارا کام کیا ہے پہنچانا ہمارا کام کیا ہے پہتہ ہم نیکی کی دعوت پہنچائیں کوئی نہیں آتا تو دوبارہ نیکی کی دعوت ہیں تو جب تک نایز کو نیکی کی دعوت دیتے رہے ہیں اور سواب اپنا خدا کرتے رہے ہیں مدنی کافلہ اب بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو نا مدنی مذاکرے کے بعد بنانے کا اس میں آپ لوگ بھی نیتوں کا اظہار کریں میں تو پانچے ساتھ کا میں ارز کروں گا کہ پانچے ساتھ فروری کو آپ مدنی کافلے میں سفر کریں جا رہے ہیں آپ سفر کریں اور کوئی آپ لوگ بھی نیت کوشش کریں نیت کریں پانچے ساتھ فروری ٹھیک ہے چھٹیوں کے دین ہے اور آپ کو لگے گا جمعہ بھی ہے ہفتہ بھی ہے تبار بھی ہے تو نہیں واقعی کمانے کے دین ہے نیکی کمانے کے دین ہے دو چھٹیاں بیسے ہی ہیں دو چھٹیاں بیسے ہی ہیں نیکی کمانے کے اوقات ہیں نیکیاں کمائیں اللہ تعالیٰ گناہ سے بچائے اور اس طرح ہاں کے جو بھی گناہ وبری فیلڈ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑنے اور سچی توبہ کرنے کے اللہ تحفیق عطا کرے ایک سوال ہے وہ سکتے ہیں مزوز ہٹ کرو مثل میری شوب بھی تو وہاں میری کافی کسٹرمبر ہیں تو ان کو میں بھی نیکی دعوات دیتا ہوں اس کسٹرم نے کہا کہ ہم جاتے ہیں لیلیس اس میں بیانات میں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک گھنٹہ کھڑا ہو کر بھی بیان کرنا چاہیے یہ کہنا چاہیے یہ کہاں پہ اسلام میں لکھا ہو گا ہے کیا موسیقی یعنی کہ اگر کوئی موبال جسے آپ کو میں بیان ہو گیا دیکھتا ہوں تو آپ نے کچھ بیان اس سے کہ بیٹ کے بھی آپ کرتے ہیں اسی بیان کے دوران کھڑے بھی ہوتے ہیں اور دوپر وہیں بھی چلے جاتے ہیں ٹھیکی نا لیکن اس میں نے کہا کہ عادمی کرتے ہیں لیکن عورتوں کا منعہ کہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر بھی بیان کرنا ہے کھڑے ہو کر ہی بیان کرنا ہے عورت کا تو کیا یہ صحیح بات ہے ہمارے طریقے کار میں ہے مطلب کہ جتنا ہو سکے آدمی کھڑے ہو کر بیان کرنا ہے ہمارے موبال لیکن فیدان مدینہ بھی بھی عورتوں پہ بیان کرنا ہے ایک گنٹہ کھڑے ہو کر ہی بیان کرنا ہے عیسائی کچھ είCKا ہے اگر کوئی اذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر ہی بیان کرنا چاہیے یہ تنظیمی طریقے کار ہے کوئی شرن پابند ہی نہیں ہے تنظیم طریقے کار ہے که حد تل�� امکان کوشش کریں کھڑے ہو کر ہی بیان کریں اور اگر کوئی اذر ہے پاؤں میں تکلیف ہے کمر میں تکلیف ہے جب کیا اور وجہ ہے تو ٹھیک ہے بیٹھ کر بیان کر لیں یہ ہے کوئیسی پابند ہی نہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم نہیں ہے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالی کا کرم جو ہے وہ نیکی اور پریزگاری اور اللہ کی رضا والے کاموں میں جو کام بھی اللہ تعالی کی رضا والے نہیں ہیں وہ کرم کیسے ہو سکتا ہے وہ تو شیطان کا بتایا ہوا راستہ ہے جس میں جھوٹ ہے جس میں بدنگائی ہے اجنبی عورتوں سے بے پردہ ملنا ہے جس میں موسیقی ہے اور جس میں اس طرح کی مسلمانوں کی اور لوگوں کی دل آزاریاں ہیں بلا اجازت شرعی اور اس طرح کی سنکڑوں قسم کی خرابیاں برایاں ہیں پھر یہ موسیقی یہ ناچنا یہ تولے لچکے سے ڈانس کرنا یہ ساری چیزیں اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں جو حرام ہیں ناجائز ہیں جس کی اجازت نہیں ہے جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اگر اس کام کی طرح وہ بڑھتا ہے تو اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک کوئی رشور لے کر کہے گا کہ اللہ کا قرم ہو گیا کوئی نماز قضاء کر کے بولے گا کہ اللہ کا قرم ہو گیا ماذا اللہ نہیں نہیں جب گناہ اللہ کا قرم کیسے ہو سکتا ہے یہ علم کی کمی ہے جب یہ دعوت اسلام ہے کہ مدنی ماحول میں آئیں گے مدنی کافلوں میں سفر کریں گے اور انشاءاللہ اس طرح کے مدنی پھول سنیں گے تو اٹومیٹیکلی ان کی زبان سے وہ چملے نکل دیکھیں اب دیکھیں یہ مدنی ماحول میں اکی سال کی اس فیلڈ سے مدنی آج ان کی کیفہ دیئے کہ یہ کہتے ہیں میں روتا ہوں مجھے میری اکیس سال کے وہ جو اوقات ہیں جو میرے نکل گئے ان کو یاد کر کے یہ روتے ہیں دیکھ وقت آتا ہے اللہ تبارک وعدہ اللہ دل کو بدل دیتا ہے توبہ کی تحفیق دے دیتا ہے اور اتنا کریم ہے کہ بندہ ستر سال گناہ کرے وہ سچی توبہ کی تحفیق دے دے اللہ تعالیٰ لمحے میں ستر سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا تو ایسا بوست مطلب جب وہ یہ بات ہو گئی تو اس طرح ہمیں مطلب ہماری کیا اسی نکی کی دعوت ہوگی تو ملت ساہر آپ گناہ تو کر چکا نہیں اس کو مطلب کہ کہے سکتے ہیں یہ گناہ کا کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوتا اتنی سی بات ہے اسی بات نہیں کریں اور مطلب کہ یہ ایسا جملہ نہ بولیں اس کو اگر سمجھاتے ہیں وہ بحث کرتا ہے اور مزید ایسا کچھ جملہ بولنے کا لگتا ہے دیکھیں نیکی کی دعوت واجب کب ہے جب آپ کا ذن غالب ہوگے وہ مان جائے گا اور جب لگے گے یہ فتنہ کرے گا تو نا دینا افضل ہے الفتنة الشد من القتل فتنہ قتل سے زیادہ شدت رکھتا ہے جب پتہ آئے کہ اس کو سمجھاؤں گا ایک تو ذن ہی غالب نہیں ہے آدمی چھوڑ دے گا تو جب ذن غالب نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو ذن غالب ہے کہ نہیں مانے گا یہ تو مجھ پر سمجھانا واجب ہی نہ رہا اس کو گناہ سے بچانا گناہ سے بچانا مجھ پر واجب کب ہے جب میرا یہ ذن غالب ہو جائے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گا یہ مان جائے گا رک جائے گا تب مجھ کو سمجھانا مجھ پر واجب ہے اب نہیں سمجھاؤں گا تو میں گناہ کار ہوں گا اور دوسری صورت میں سمجھانا کارے سواب ہے واجب نہیں ہے نہیں سمجھائیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے سمجھائیں گے تو صحاب ملے گا لیکن بعض صورتوں میں نیکی کی دعوت دینے کی اجازت نہیں ملے گی کہ وہ فتنہ کرے گا چگڑا کرے گا لڑائے کرے گا میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ گھمدہ پھرتا ہوں باہر آتا جاتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں تو ہستے ہیں میرے اوپر بھی ان پر بھی کہتے ہیں کس کو لے کے گھم رہے ہو کہاں لے کے گھم رہے ہو کہ جملے سننے کو مجھے ملتے ہیں لوگ ہستے ہیں مجھے دیکھ کر ہچے بچے باتیں بولتے ہیں تو آپ کیا کریں اب یہ شیر پڑھا کریں تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں شہنشاہ مدینہ مجھ کو ہر کوئی ستاتا ہے اللہ کیا رہے ہیں حضرت بلال حفشی پر کتنی زیادتیاں ہوئے ہیں تو نیکی کی راہ پر چلنے والے کو اگر کہیں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تو جو میرے ساتھ ڈانسر وغیرہ تھے وہ مجھے نہیں کہتے ہیں کہ ابھی دو تین دن ہوئے اس کو فیلڈ میں گیا ہے اس ماحول میں گیا ہے ابھی دو پیسے جمع ہوں گے اس لیے چلا گیا کھا رہا ہے بیٹھ کے گھر پر کوئی کام وغیرہ میرا بھی نہیں ہے یہی کام تھا میرا تو ابھی پیسے ختم ہو جائیں گے جب بھوک مرے گا تو یہ دوبارہ دیکھنا ناچنے گانے آ جائے گا یہ پر یہ آئے گا کہاں جائے گا یہ یہ بطب لوگ ہوتے ہیں مجھے آپ کا جملہ سن کر رہے ہیں میں بہت پیچھے چلا گیا جب میں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں آیا تھا نا عاصف بھائی نا آپ کا نا میرا فہین بھائی جب میں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں آیا تھا وہ مجھے یاد ہے جب میں اتقاف کیا تھا غلظہ ربی کا امیر سنت نے بھی یہ جملہ دور آیا ہے آپ نے ارشاد فرمائے تھا امیر سنت نے بھی فرمائے تھا کہ جب امران اتقاف کے لئے بیٹھا تو یہ ایسا لڑکا تھا کہ میرے دوست مجھے غلظہ ربی میں یہ کہنے کے لئے آئے تھے وہ مولاوں کو تو چھوڑ دے تو مجھے یہ سمجھانے کے لئے آئے تھا وہ ان کو تو چھوڑ دے ان کو بھی کرنے کے لئے آیا ہے میری ایسی فیل تھی مجھے بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ ان کو بگاڑ ہوگی آپ کے سامنے بیٹھا ہوئا ہوں اللہ کے رحمت سے مجھے بھی یہی کہنے گایا تھے میرا چند ایک دوست ہے ہمارے ایک دانسنگ فیل تھی آپ کی جملے سنکر مجھے وہ جملہ کسی دانسنگ نائٹ میں جس چھت پر کہا گیا ہے میں وہاں پہنچ گیا ابھی آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے تصور مجھے اس وقت بھی اس نے کہا تھا اب دیکھے کتنے دن ٹکتا ہے میری بھی شیو آئی تھی کھولی داڑی نہیں ہے اب دیکھے کتنے دن ٹکتا ہے اچھے اچھے کٹ گئے یہ کیا چلے گا لیکن الحمدللہ چونکہ امیل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا لوگوں نے پیچھے سے بہت کھیچنی کوشش کی مجھے یہ الحمدللہ ہاتھ پکڑ کر آگے ساگے لیتے چلے گا بس اللہ سے دعا یہ ہے کہ یاد پکڑ کر جنرللہ میں نے خواب دیکھا تھا میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوں تو بابا جان دو تین جنوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہوں نے میرے کو بولا میرے ساتھ چلو تو انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ چلوں تو راستے میں میرے گھر کے باہر دکان ہے وہاں دکان پر کولر رکھا اس پر شوشی کا گلاس ہے انہوں نے خود کولر میں سے پانی بھرا گلاس میں پانی پیا انہوں نے تو میں نے بولا میں اتنا گناہگار بندہ ہوں یہ جسم سکاپل نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ چلے اتنا گناہوں میں لدہ ہوں آپ نے مجھے پاس کلایا ہے تو انہوں نے مجھے اکتم گلے سے لگا لیا کہہ رہے ہم گناہگار ہوں کو تو گلے سے لگاتے ہیں میں نے یہ خواب میں دیکھا پھر میں ان کو اپنے گھر لے گیا تو میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے میں نے وہاں دیکھا میں اپنی والدہ کو دھون رہا ہوں تو پانچے وہاں عورتیں بیٹی میں خود تیار ہوئی دی امی نظر نیاری میں امی کو ڈھون رہا تو میری امی آئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ میری والدہ ہیں تو انہوں نے چمہ سے کوئی چیز نکال دی میری امی کو دیئے تو میری امی نہیں لے رہی تو میں بولنا ہوں یہ بابا جی ہے فریضان مدینہ صاحب لے لیں ان سے تو امی نے وہ چیز لے لی پھر میری سسٹر آئی ہے تو میں نے سسٹر کو بین کے یہ سسٹر ہے میری تو انہوں نے اس کو پانی پھیک اور ان کو پانی پھلایا تو ایک لیٹی زور بیٹی ہے تو وہ پیچھے ہونے لگی انہوں نے دیکھ کے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں یہ فریضان مدینہ سے آئیں یہ وہ بابا جی ہے جو مدینی چینل پہ آتے ہیں پھر میری ایک دم آگ کھولی تو مسجد میں صلات و سلام ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے آپ پر تو کرم ہی کرم ہو رہا ہے اب یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی اس فیلڈ کو چھوڑ کر جب نکلتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرا یہ روزگار تھا یہاں ہیں انتہان اور آزمائش کی گھرییاں ہوتی ہیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ روزگار روزگار ہے اب تو یہ فیلڈ چھوڑ دی اور بے روزگار رہے گا تو بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے موتاجی ہو جائے گی یہ ہو جائے گی ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جب اللہ کی نافرمانی کر کے بندہ بھوکا نہیں رہا تو فرما بردہ نہیں کر کے بھوکا کیسے رہے گا یہ الگ بات ہے کہ بہت اوقات بندے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان آتا ہے اس پر استقامت چاہیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب کفار ستاتے تھے تو کسی نے آحد آحد اللہ ایک کی اللہ ایک کی صدا لگا دے تھے تو کسی نے کہا کہ بلال رضی اللہ عنہ اتنی تکلیف میں ہے جس رب کو پکار تھا تو یہ بچا تھا کیوں نہیں ارشاد فرمائے گا جب تم برطن کھرٹتی ہو تو دیکھتے ہو کہ کچھا ہے کہ پکا ہے میرا رب بھی ملائزہ فرما رہا ہے کہ بلال کا ایمان کی طرح پکا ہے اللہ ایمان کی مضبوطیت آف فرمائے رزق اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے یہ یاد رکھنا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو رزق دینے اس نے ذمہ لیا ہے کہ میں اپنے بندے کو رزق دوں گا زمین پر رہنے والا کوئی جاندہ رحصہ نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو یہ بندہ نادان ہے کہ اس کے رزق کے لیے اس کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے خالق کو ناراض کر کے جنت میں کیسے جائے یہ آزمیش آتی ہیں رکاوٹیں آتی ہیں پریشانی بھی آتی ہے تھوڑا عرصہ آدمی ٹک جائے رب تبارک و تعالی اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے ایک شخص آگ کی پوجا کرتا تھا ایک شخص آگ کی پوجا کرتا تھا آتیش پرستہ مجوسی بعض بزرگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسے ایمان اور توہید کی دعوت دی ان کی نیکی کی دعوت سن کر وہ شخت مسلمان ہو گیا اور انہیں بزرگوں کے ساتھ چل پڑا کچھ عرصے کے بعد الہدہ ہونے کا وقت آیا تو جب وہ شخص جو نیا مسلمان ہوئے تھے وہ جب الہدہ ہونے لگے تو بزرگوں نے کچھ دیرم دینار نکال کر دیئے کہ یہ رکھی آپ کو کام آئیں گے تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے ہم نے کہا کہ آپ بڑے نادان لوگیں آپ ہی نے مجھے اللہ کا راستہ دکھایا ہے جب میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا تب بھوکا نہیں مرا ہاتھ اللہ پر ایمان لے آیا ہے کہ میں بھوکا مروں گا تو ضبط اور صبر سے کام لے اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمانے والا ہے یہ سلسلہ جو ہمارا مدنی چینل پر ہے فیس ٹو فیس یہ آتا ہے دیکھتے ہیں کئی لوگ اور کئی لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا تو ہمارا ذہن یہ بنا تھا کہ شو بیس سے وابستہ لوگ جو پنجاب سے دو در سے آ رہے ہیں جمعیرات کو ان کا مدنی مذاکرہ ہے اٹھارہ فروری کیا ایسی کوئی صورت ہو سکتے ہیں جمعہ والے دن کیونکہ یہ رکنگ ہے ایک دن اور بھی جمعہ والے دن ہم یہ سلسلہ شو بیس والوں کا اسپیشل ایک الگ سے رکھ لیں اس میں پنجاب سے جو شو بیس والے ہیں ان کے بھی شرکت ہو جائے اور یہ فیس ٹو فیس یہ بھی فیس ٹو فیس ہی ہوا ہے آپ کے ذہن میں اتنے اترازات تھے تو وہ میں نے کوشش کی اس کے کتنا کو جو میری موٹی اکل میں جوابات آئے وہ دینے کی جمعہ کو میں آتا ہے حاضر ہوں یہ اٹھارہ فروری کو جو مدنی مذاکرہ ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں نگرانی شورہ کا جو شوڑول ہو بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو پہنچ نہیں سکتا آج میرا مسئلہ یہ پہنچنا نہ پہنچنے کے بھی کئی صورتے ہوتی ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو بے لگام ہوتے ہیں اور ہم میں بے لگام ہونا نہیں ہے تو بات وقت لوگ بے لگام ہوتے ہیں نہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھا گئے وہ چھاتے نہیں ہیں وہ بے لگام ہوتے ہیں بے لگام گولہ جاں چاہے دورتا پھر جا رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حج صلطنت آپ امان سے مسکت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ماشاءاللہ ڈویزن سطح پہ ذمہ داری الحمدللہ ماشاءاللہ کچھ اسلام بھئیوں کی یہ تاثرات سنیں کہ جب پیسے ختم ہو جائیں گے یہ ہو جائے گے تو دوبارہ پھر آ جائیں گے اس جملے نے تھوڑا سا بے قرار کیا شروع شروع میں جب ہم مدنی محول سے وبستہ ہوئے تو تعلیم جاری تھی میٹر کے بعد امان چلے گئے تھے اس وقت یہی لوگ کہتے تھے کہ یہ اب مدنی محول سے وبستہ ہو چکا ہے یہ اب کوئی کام نہیں کرے گا اس کے بعد الحمدللہ جب مسکت میں پہنچے ہیں تو الحمدللہ لا کل حال فخر کے ساتھ الحمدلہ کہہ رہے ہیں کہ پورے خاندان میں سے الحمدلہ سب سے اچھا کام ہے الحمدللہ کار ایسی آٹو الیکٹیشن کا کام کرتا ہوں تو اسلامی بھائی دکان پہ آ کے پوچھتے ہیں کہ پیر بھائی کون سے ارادو وظائف پڑھتے ہیں کہ سردی ہو یا گرمی ہو آپ کا کام ختم نہیں ہوتا تو الحمدللہ لا کل حال یہ مدنی محول کی برکتیں ہیں اور یہ جملے بھی سننے کو ملتے تھے کہ بڑے بڑے انہیں دعوت اسلامی چھوڑ دی یہ جب امان میں جائے گا تو یہ بالکل صاف ہو کر آئے گا امامہ داڑی نہیں ہوگی اس کے سر پر تو الحمدللہ لا کل حال پیر و مرشد کی نظر کرم ہے الحمدللہ آج الحمدلہ اٹویزن ساتھ پہ ذمہ داری ہے اللہ استقام کریں مزید دعا اللہ تعالیٰ پر بندہ بروسہ کرے اور برائے کے راہ سے چھوڑ دے اب کس داڑی پہنی آ جائے گی انشاءاللہ سر پر امامہ کا اتعاد ساتھ جائے گا جو تھوڑا بڑھ بھولنے والے بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آگے بھر کے گلے لگانے والے ہو جائیں گے میں نے ان کو یہ اجس کی تھی کہ نماز کورس ایک معاقہ ہوتا ہے ہمارے ڈیویزن ذمہ دار کی بھی خواہش تھی میری بھی تھی کہ یہ جو اب بھی ان دنوں میں بھی ہے فارغ فارغ ہو یا نہ ذہن یہ تھا کہ نماز کورس ہمارا ایک معاقہ ہے اس میں داخلے بھی ہیں اگر یہ اس کورس میں ابھی ہو جاتی ہے کوئی صورت تو میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ مدینہ بلکل کرنا چاہیے علم دین تو سکھنا ہے سکھنا ہے چاہیے آپ کا روزگار ہو یا نہ اللہ خیر فرمائے اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ اجادت ہے تیاری بس انشاءاللہ مزید پھر تیاری کنیے ٹھیک ہے تیاری 18 فرمائے صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ صحابی کے حبیب سبحانک اللہ امہ و بحمدکہ لا الہ الا انتا استغفرک و تم علیک سبحانک اللہ امہ و بحمدکہ لا الہ الا انتا استغفرک و تم علیک سبحانک اللہ امہ و بحمدکہ لا الہ الا انتا استغفرک و تم علیک صلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وَعِلَى لِكَ حَبِكَ عَامُورَ اللَّهُ